ہاللیلویہ ہاللیلویہ مہان سرف سامرتی سرف گیانی سرف یاپی پرشوتم خداوند آپ کا دنواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فضل دیا پربو کی ہم آپ کی اپسیتی میں یہاں پر آسکیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ پاک خداوند کا دنواد کرسکیں پربو کیونکہ آپ خداوند یش مسیحی یوکی بنے پربو اس پستک کو لینے اس کی ساتوں مہروں کو توڑنے کے لئے پربو آپ جیمنت اور پربل ہوئے خداوند مرتیو کے بندروں کو توڑنے والے آپ پربو یش مسیح بیماریوں کے بندروں کو توڑنے والے آپ خداوند انیہ سے بنے وی چوہوں کو توڑنے والے آپ پربو او خداوند آزاد کرنے والے آپ ہے خداوند اور میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں آپ جو ساتھویں موہر ہیں اس یگ میں اتر کے آئے پرابو اپنوں کو کھوجنے اپنوں کو ڈھونڈنے پرابو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں خدا بن جیسے دو ہزار سال پہلے آئے خدا بن آپ اور آپ نے اپنوں کو ڈھونڈا پرابو یہ شمسی چاہے وہ کتنے گرد میں کیوں نہ پڑے تھے چاہے وہ کتنے گندے گونے گار کیوں نہیں تھے لیکن کیونکہ وہ آپ کے مائن میں پائے جاتے تھے اس لئے آپ سویم ان سے وزٹ کرنے گئے پرابو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بڑا شکر گزار ہوں پرابو اس پیارے وقت کے لئے خدا بن جو آپ نے ہمیں دیا کہ ہم آپ کا دھنواد کر سکیں پرابو اور آپ کی تعریف کر سکیں خدا بن آپ کے گنا نواد کر سکیں اپنے ہوتوں کے پھل آپ کو چڑا سکیں جیسے داؤد نے کہا زمور 103 میں ہے میرے من یہوہ کو دھنے کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پویت نام کو دھنے کہیں اوہ خدا بن میں آپ کا دھنواد دیتا ہوں پرابو آپ کی اس آمد کے لئے اس یوگ میں پرابو جو شروع ہی انہیں 63 میں پرابو اور ابھی اس سمیں چل رہی ہے خدا بن جو کی کلونیٹ ہوگی ایک ویزبل یونین کے ساتھ پرابو میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں پرابو یہ شمسی اوہ خدا بن کیسے آپ نے پچھلے دنوں میں اس آمد کو ہمارے سامنے سمجھایا پرابو کلیسیہ کا ریپچر دکھایا پرابو آپ نے دکھایا کیسے ان کو ان جگہوں پر دوبارہ ہو کے گھدرنا ہے پرابو جسٹیفیکیشن سینکٹیفیکیشن بیپٹیزم والی گوز اور پرابو جوڈن پر آنا ہے خدا جاؤ اس کو سویم برنا ہے پرابو ٹھیک اس سے پہلے کی وہ رت پرگٹھوں خدا بن ٹھیک اس سے پہلے کی وہ دھیافنیز پرگٹھوں خدا بن اوہ پرابو یہ شمسی اور میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں برس پتوار کو کیسے آپ آئے خدا بن اور کیسے آپ نے اس بات کو سمجھایا اور بتایا کہ کلیسیہ ہی کو پویتر آتمہ بننا ہے کیونکہ یہ پویتر آتمہ ہے جو یہاں سے اڑتا ہے اور پھر ان سالے تین سال کے سمیں وقفے میں ان دو پروفٹس پہ آتا ہے پرابو پرابو میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں ان تمام وائدوں کے لئے پرابو جو آپ نے ہمالی رکھ چھوڑے پرابو اور ہمالی رکھیں پرابو تاکہ ہمارے جیون میں پورے ہو سکیں ٹھیک ریپچر کے سے پہلے پرابو میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں کیسے ہوت پتی تین میں ایک ستریقہ ونش کے بارے میں بتایا گیا پرابو کہ چھٹکارہ وہ ہی لے کے آئے گا اور جب وہ ستریقہ ونش آیا مریم کی کوکھ میں جب وہ بیچ کروں میں پہنچا اور اس سر کے سر کے کچلنے کے بیچ میں ساڑھے تیتیس سال تھے پرابو جس میں آپ نے ان تمام وائدوں کو جو پرانے اعدامے میں آپ کے وشے میں باتیں لکھی گئیں آپ نے پورا کیا پرابو میں آپ کا بہت دھنواد کرتا ہوں پرابو ایش مسیح اور آج خدا ون اس سمیں ایک دلہن ہے پرابو جو کہ ان وائدوں کو جو اس کے لیے لکھے گئے ہیں پرابو انس کو پورا کر رہی ہے پرابو میں آپ کا بہت ہی دھنواد ہیتا ہوں خدا ون آپ آئیں ہمارے پیچ میں سر وہ جگہ پراب کریں خدا ون اور پرابو تو آکے ہم سے بات چیت کریں خدا ون ہمارے ہردے کو آپ جگجہ رہیں پرابو آپ کے سامنے کچھ اپنے بیماروں کو لے کے آتا ہوں پرابو ایش مسیح بھائی چندن جون کو یاد کرتا ہوں جن کو مائل پیرلیٹک اٹیک ہوا ہے خدا ون اور اس کا سر موہ پہ اور آنکھ پہ ہے خدا ون بھائی کو سمپون چنگائی دیں پرابو ایش مسیح بھائی پرکاس سیور کے لیے پراتھنا کرتا ہوں جن کو کو کولڈ کاف اور لوس موشن ہے سمپون چنگائی دیں پاسٹر سیمسن کھاما رڈی کے لیے پراتھنا کرتا ہوں خدا ون جبکہ گزردنا میں ان کو ٹائفورڈ ہوا پرابو اور وہ اس سے ریکاور کر رہے ہیں پرابو میری پراتھنا ہے آپ ان کو سپیڈی ریکاوری دیں تاکہ وہ اپنے عوضے پہ کھڑے ہونے پائیں پرابو سسٹر پبیتہ کے لیے پراتھنا کرتا ہوں بھائی دلداز کی پتنی کے لیے پرابو جو کی آشرم سے آتے ہیں پرابو جن کو پریدنگ پرابلم ہے سمپون چنگائی دیں سسٹر آشا کے لیے پراتھنا کرتا ہوں بھائی راجبیر کی پتنی کے لیے پرابو جن کے تائنے پیر کی انگوٹھے میں پرابو چوٹ لگی اور بہت زیادہ درد ہے پرابو آپ سمپون چنگائی دیں پرابی ایشو مسی پرابو میں پراتھنا کرتا ہوں سسٹر کویتہ کے لیے جو تمنگر سے آتے ہیں خداون جن کا آج تیٹ کا اقزام ہے پرابو آپ ان کی مدد کریں پرابو تاکہ وہ اس میں اتین ہو سکیں بھائی اندریاس مسیح کے لیے پراتھنا کرتا ہوں جن کو تھروٹ انفیکشن اور کوف ہے سمپون چنگائی دیں اپنے پھون میں ریسٹور کریں ہمارے عزیز پاسٹر بھائی کے ساتھ بھی ہو پرابو ایش مسی تمام جسم کی کمزوریوں کو آپ دور کریں پرابو اور پرابو آپ اس بھائی کو بڑی بر کر دیں جو شریر کو آپ استعمال کرتے ہیں خداون خداون میں اس الوکک کو ہوتا وہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں پرابو کیسے آپ آتے ہیں اس شریر کو لیتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں پرابو میں آپ کا بہت شکر گزاروں خداون خداون میں جانتا ہوں پرابو ایش مسیح یہاں کئی ہیں جو بیٹھے ہیں پرابو جن کا نیا جنم اس میں چھپا ہے خداون آپ کے نام کی تعریف و پرابی ایش مسیح اس لئے ہم آپ کا بہت دھنوادت ہیں آج صبح آپ ہمارے بیچ میں آئے ہمارے عزیز بھائی ٹائٹس کے جسم کو آپ لیں اور ہم سے بات چیت کریں پرابو اس بھائی کو طاقت دیں خداون شب پردان کریں پرابو تاکہ آپ کے باتوں کو رکھنے پائیں پرابو بہت آئیت سے برکت دیں تمام بھائی بہنوں کو جو یہاں پر آئیں بڑی برکت دیں خداون دی ایش مسیح ہم اپنی آنکھیں آپ کی اور لگاتے ہیں پرابو ہم اپنے کان آپ کی اور لگاتے ہیں پرابو ایش مسیح اوہ خدا مہنم کیول ایک سندیج سننے نہیں آئے لیکن ہم اس گھٹنا کا حصہ بننے آئے پرابو جو آج کے دن آپ ہمارے بیچ میں کرنا چاہتے ہیں آپ کا نام مبارک و ستوتی و تعریف بڑا ہی سرہ صدا تھرودہ ہوتی رہے پرابو ایش مسیح کے نام سے مانتا ہوں ایمین ہاللوئیہ آپ لوگ خوش ہیں ایمین جو کچھ مجھ میں ہے اس ہی اہوا کا دھنواد دے گے ایمین گیت کہیں گے جو پچ پی رہا تھا گیت کا نمبر گیارہ جے جے ییشو جے جے ییشو جے پربو جے جے کار سر جنہار پالنہار تارنہار ایمین جے جے ییشو جے جے ییشو جے 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 پربو جے جے کار سر جنہار پالنہار تارنہار جے جے ییشو جے جے ییشو جے جے ییشو جے جے ییشو جے 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 کار سر جنہار پالنہار تارنہار جے جے ییشو جے جے ییشو دینوں کا دھن ہرنے والا پھر دے میں شاعتی پھرنے والا دینوں کا دھک ہرنے والا پھر دے میں شاعتی پھرنے والا جے جے جنراجن جے دھک بھانچن جے جنراجن جے دھک بھانچن جے جے کار سر جنہار پالنہار تارنہار جے جے ییشو جے پربو جے جے کار سر جنہار پالنہار تارنہار جے جے ییشو جے جے ییشو نَرْ تَنْ دَارُ لِيُوبُ دَارًا دَنِجْ پْرَالَ کیُو جُٹْکَارًا نَرْ تَنْ دَارُ لِيُوبُ دَارًا دَنِجْ پْرَالَ کیُو جُٹْکَارًا جَيْ جَغْتْرَاتًا جَيْ سُخْدَاتًا جَيْ جَغْتْرَاتًا جَيْ سُخْدَاتًا جَيْ جَيْكَارًا جَيْ جَيْ سُخْدَاتًا جَيْ جَيْ سُخُدَاتًا جَيْ جَيْ شُ soft جَيْ جَيَسُ يَمْ سُخِدَاتًا جَيْ جَيْ اسُ 돌訓 جَيْ جَيْCómo Cause of sword جَّي شِدْتَاتًا جَيْ جَيْ سُخِدُhilّ جائے جائے جیشو پرتیوباندار بانجل ہارا آکشے جیوان دیوان ہارا پرتیوباندار بانجل ہارا آکشے جیوان دیوان ہارا جائے جیوان دیوان 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 آجے پربو جے جے گار سر جن ہاں پالن ہاں پالن ہاں جے جے ایشو جے جے ایشو جے جے گار کرو سب کے کرناری ایک سانگ پکارو جے جے گار کرو سب پیارو نارے ناری ایک سانگ پکارو نارے مارو جے لالکارو نارے مارو جے لالکارو جے جے گار سر جن ہاں مالا نها تارا نها جے جے ایشو 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 جے پربو جے جے گار سر جن ہاں مالنہا مالنہا جے جے یہ شکر جے جے یہ شکر جے جے یہ شکر جے جے یہ شکر ایمین اللہ لیلویہ مرتیو پندھن پنجن ہارا اکشے جیوان دیوان ہارا وہ جس نے مرتیو کے پندھروں کو توڑ دیا جو پربل ہوا جو میمنا یوگے تھا جس نے پستک کو لیا اس کی مہرے توڑ دی وہ ہی جے بند ہوا ہے وہ ہی سارے آدھر ساری مہیمہ سارے دھن سارے شکتی کے یوگے ہیں ایمین روگن شوکن ایکی آدھارہ ایمین اور اس یوگ میں وہ نرتن دھار لیے آئے مطلب انسانی دے میں وہ آگئے ایمین پربو کے نام کی تعریفوں اس کھلی پشتک کو لے کے آگئے وہ مہا بھلی دودھ ساتھ میں دودھ کے اندر آگئے اور تب ہی نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گوھر سے دیکھا اس ہفتے کا الوق ایک حصہ ایمین ہر روز ایک دودھ آتا تھا پلپٹ پہ اور ان وچنوں کو بولتا تھا ان مہروں کو بولتا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سلسلہ انہیں سن پیچٹ میں ختم نہیں ہو گیا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جب ہم پاتے ہیں کہ وہی دودھ خدا کے ساتھوں دودھ آتے ہیں اور آ کر پلپٹ پہ ایک دے کو لیتے ہیں اور وہاں سے بات چیت کرتے ہیں اور کیسے ہم نے جان پر میں سنا کڑوے دانوں کو اور گہوں کے دانے کو الگ کرتے ہیں ایمین خداوند کا نام مبارک ہو آئیے خداوند کے دھنیواز سروح پہ گیت اور گائیں گے ہم اور گیت کا نمبر ہے ایک سو ستانوے ون نائنٹی سیون سارے آدھر ساری مہیمہ کے یوگ سارے دھن اور ساری شکتی کے یوگ ورد کیا ہوا میمنا ہے ایمین پربو آپ لوگ کو بڑی برکت دیں جنو جو کہ آج یہاں پر آئیں خداوند آپ کو بڑی برکت دیں ایمین سارے آدھر اور ساری مہیمہ کے یوگ سارے دھن اور ساری شکتی کے یوگ بد کیا ہوا میمنا ہے سارے آدھر اور ساری مہیمہ کے یوگ سارے دھن اور ساری شکتی کے یوگ بد کیا ہوا میمنا ہے کیونکہ اس نے ہی اپنے لہو سے ہر کھل اور بہشاہوں میں سے کیونکہ اس نے ہی اپنے لہو سے ہر کھل اور بہشاہوں میں سے لوگوں کو بول لیا ہے میرے کو بول لیا ہے سارے آدھر اور ساری مہیمہ کے یوگ سارے دھن اور ساری شکتی کے یوگ بد کیا ہوا میمنا ہے چاروں جاندار دن رات گاتے اور پویتر پویتر ہے کہتے چاروں جاندار دن رات گاتے اور پویتر پویتر ہے کہتے چوبیسو بزرگوں نے اپنے تاج چرنوں میں اس کے ڈالے چوبیسو بزرگوں نے اپنے تاج چرنوں میں اس کے ڈالے اور نیا گیت گایا اور نیا گیت گایا ایمین سارے آدھر اور ساری مہیمہ کے یوگ سارے آدھر اور سارے آدھر شکتی کے یوگ گلوری تاج چوبیسو بزرگوں چوبیسو بزرگوں میں اس کے اپنا سجدہ اس کو چڑائے اور نیا گیت گایا اور نیا گیت گایا اور نیا گیت گایا سارے آدھر اور ساری مہیمہ کے یوگ سارے دھر اور ساری شکتی کے یوگ بد کیا ہوا میں بنا ہے کیونکہ اس نے ہی اپنے لہوں سے ہر کل اور ماشاؤں میں سے کیونکہ اس نے ہی اپنے لہوں سے ہر کل اور ماشاؤں میں سے لوگوں کو مول لیا ہے میرے کو مول لیا ہے سارے آدھر اور ساری مہیمہ کے یوگ سارے دھر اور ساری شکتی کے یوگ بد کیا ہوا میں بنا ہے بد کیا ہوا میں بنا ہے امین اللہ علیہ بد کیا ہوا میں بنا ہے اللہ علیہ اللہ 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 آمین ایمین خدا کا دھنواد کرتے ہیں اس امیسنگ گریز کے لیے ایمین ہاللویہ اگر وہ مہروں کی پشتک نہ ٹھوٹی اگر وہ مہرے نہ ٹوڑے جاتے تو آپ کا میرا کیا ہوتا اور یہاں نہ وہاں رو رہا ہے تب ہی ایک پراشین نے اس سے کہا مت رو یہودہ کے کونتر کا سنگ پربل ہوا ہے وہ جہونت ہوا ہے وہ پربل ہوا ہے اس پشتک کو لے کر کے اس کی ساتوں مہروں توڑنے کے لیے ہاللویہ پربو کے نام کی تعریف ہو اور خدا کا دھنواد کرتے ہیں پشتک لے کر کے وہ وہیں رکا نہیں رہا اس نے میڈیٹوریل آفیس کو چھوڑا اور آج کے یگ میں وہ ترکے آ گیا ورڈ کے روپ میں اس نے دیکھ کو دھاری کیا اور ساتھ میں دودھ کے دوارہ ان شبتوں کو بولا ایمین پربو کا دھنواد کرتے ہیں ان ناموں کو بول دیا جو بنا علم سے پشتر پتا کے مستقش میں پائے جاتے تھے وہ جو پتا کے اندر پائے جاتے تھے آج خدا نے ان کو ظاہر کیا ہے پربو کے نام کی تعریف ہو ستو تھی اور مہی ماہو یہونہ نے اپنے نام کو سنا اس لئے اس نے ایک نیا گیت گایا پرانا گیت دوتوں کا تھا پرانا گیت کروبوں کا تھا لیکن اب سمیں آگیا تھا نیا گیت کا جو یہونہ کی اپاسنا ہے جو اس نیمنے کے لئے ہے جو اس خدا کے لئے ہے پربو کے نام کی تعریف ہو بڑائی ہو آپ لوگ اپنے ستانوں میں بیٹھ سکتے ہیں میں خدا ان کا بہت دنواد کرتا ہوں اس پیارے وقت کے لئے جو خدا نے دیا ہمیں اور ایک اناؤنسمنٹ ہے اور اناؤنسمنٹ اگلے تھرزڈے کے وشے میں ہے جبکہ ہمارے عزیز بھائی ویمل لال کا گروپ یہاں موجود تو نہیں ہے لیکن بھائی ویمل لال کے گروپ کی ٹرنڈ ہے اگلے ہفتے تو اس بات کو دھیان رکھئے گا آنے والا تھرزڈے بھائی ویمل لال کے گروپ کی باری ہے اور پراتھو میں اس کو یاد رکھیں اور میں نے پایا کہ جب ہم پراتھو میں آتے ہیں خدا انہ ہمیں بلیس کرتے ہیں آپ لوگ آنندت ہوتے ہیں کیسے خدا انہ ہمارے بیچ میں آئے اور کیسے ایک وچن کو ہمارے بیچ میں کھولا کہ یہ دلہن ہی اب پویتر آتما بنے گی ایمین جب دلہن پویتر آتما بنے گی تب وہ یہاں سے اٹھے گی تب وہ جائے گی اوپر اس کا ریپچر ہوگا ریپچر کس کا ہوگا پویتر آتما کا ریپچر ہوگا اور تب وہ پویتر نبی کہہ رہے ہیں اوٹر کے آئے گا وہ نبیوں کے اوپر ایمین سو خدا کا دھنواد کرتے ہیں کہ خداون نے یہ میں سمیں دیتے ہیں جب بھی مٹنگ کا سمیں ہو اور آپ کی ترن ہو کبھی اس کو چوکے نہ ہاں اگر کوئی ہارٹ پرابلم ہے کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے تو بات دیگر ہے لیکن اپنے جگہ کو جو اپنے ترن ہے اس کو کبھی بھولے نہ خدا آپ لوگ کو بڑی برکتے ہم لوگ پھر سے کھڑے ہوں گے اور ہم لوگ اس گیت کو گائیں گے کو گائیں گے only believe all things are possible only believe only believe and all things are possible only believe my lord my lord i believe my lord i believe that all things are possible my lord for it i believe and we all believe my jesus is here aziz my jesus is here my jesus is here is my jesus is here my jesus is here and all things are possible my jesus impossible my jesus is here is here we my jesus is here because میں آپ کا بہت بہت دھنواز कرتا ہوں پربو جی ص anniversary پربو جی ہم اپنی چھا سے آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ ہیں پربو جی جو ہمیں کھیشتے ہیں میں آپ کا بہت بہت دھنواز کرتا ہوں پربو جی مائیوں کے لیے بہنوں کے لیے پربو جی جو یہاں پر وپستی تھے پربو جی انہیں بڑی برکت دیں پربو جی بڑی آشتید دیں پربو جی آپ یہاں پر اپستی تھے پربو جی اپنے وچنوں کی دوارہ ہم سے بولیں اور پربو ہم سے بات چیت کریں پربو جی پربو جی آپ کا ذنباز کرتے ہیں کیسے آپ پربو جی بڑے بڑے بھیدوں کو ہمارے پاس سبھائی کے ذریعے سے کھولتے چلے جا رہے ہیں پربو جی اور آپ ہمیں ریپچر کی اور لیتے چلے جا رہے ہیں پربو جی میں آپ کا بہت ذنباز کرتا ہوں ہمارے پاس سبھائی کو آپ بڑی بر کرتے ہیں پربو جی بڑی عاشز ہیں ہر ایک کمزوری کو عشو مسید کے نام سے آپ دور کریں پربو جی بھائی کو آپ شرنگ دن کریں پربو جی اور afternoon کی میٹنگ میں پربو جی بھائی کو یہاں پر لے کر کے آئے پربو جی اور عدبوت ریتی سے ہم سے بات چیس کریں پربو جی آپ کی ہاتھ میں صấpتے ہیں پربو جی آپ کا بہت دنباد کرتے ہیں پربو جی اور دنباد کے لاز پراتما کو عشو مسید کے نام سے مانگتے ہیں سنا کریں آمین اب کی ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ نکالیں گے جب انہار اچیسو سمجھا اس کا باروہ عدیاء اور اس کی ایک آئس ہے میں پڑھوں گا 32 آئے اور ایک آپ کی دیگر سچ ہے پڑھو جی آپ کے نبی میں پربو جی کیا سمجھایا ہے پربو جی ہمیں بتائیں پربو جی سچ ہے پربو جی آج آپ پربو جی وہ اونچے پر چھڑے ہوئے ہیں پربو جی آپ آج اونچے پر اٹھا جا چکے ہیں پربو جی تو کدب آپ ہم آپ کا بہت بہت دھنواز کرتے ہیں پربو جی اور جو آپ کی اور دیکھتا ہے پربو جی وہ جیوان پاتا ہے پربو جی جتنوں نے آپ کی اور دیکھا پربو جی انہوں نے انجیوان پاتا کیا پربو جی آپ کا بہت بہت دھنیواز کرتے ہیں پربو جی آپ کل آج یوگانیو ایک سے ہیں پربو جی آپ کا بہت دھنیواز کرتے ہیں پربو جی اوک دب آپ اور ایک بار اور دھنیواز کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے بیچ میں اپس تھی تھے ہیں پربو جی ان بچنوں کے دوال ہم سے بولیں ہم سے بات چیز کریں دھنیواز ساپ راتنہ کہ اس ومسی کے نام سے مانگتا ہوں اب سونے اور گرینڈ کریں آمین میربانی ساپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر کونٹیکٹ لینے کے لیے بھئی آپ پڑھیں یہ انہاں بارہ تیریس آیت سے ہم پڑھیں ہم سب جانتے ہیں آیتوں کو ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن کونٹیکٹ لینے کے لیے ہم پھر سے ایک بار پڑھ رہے ہیں چونکہ پربو کا بچن ہمیشہ نیا ہوتا ہے پربو کا بچن کبھی پرانا نہیں ہوتا پربو کا بچن ہمیشہ نیا 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 ہوتا جاتا ہے دیکھئے پربو کیسے عدو تری چی سے انڈینوں میں ہم سے بات چیز کر رہے ہیں چونکہ پربو چاہتا ہے کہ میں اور آپ ریپچر کے لیے تیار ہو سکیں اور جب ہمیں ریپچر کے لیے تیار ہونا ہے تو ہمیں ہمارے اندر ریپچرنگ فید بھی ہونا ہے اور وہ ریپچر کا مٹیرل بھی ہمارے اندر آنا ہے اور وہ بشواز بھی ہمارے اندر آنا ہے اور وہ کیسے آئے گا بچنوں کے دوارہ مسٹریز کھلنے کے دوارہ بھیدوں کے کھلنے کے دوارہ جو پربو اپنے داس کو استعمال کرتے ہیں اور ہمارے اوپر کھولتے چلے جاتے ہیں جیسے تردے کو کیسے پربو نے بچن کے دوارہ بات چیز کری کی اٹھایا تو جائے گا پویتراتما اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پویتراتما بننا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بچن بننا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر پربو عشو مسی کا آنا ہے کیونکہ اٹھایا سے پویتراتما جائے گا مطلب جو پویتراتما سے بھرا ہوا جن ہے وہ ہی اوپر اٹھایا جائے گا باتیں اٹھایا نہیں جائے گا اس لئے بار بار یہ باتیں ہمارے پاس نکل کر کے آ رہے ہیں کہ ابھی بھی سمیں ہے ابھی بھی موقع ہے کہ ہم پویتراتما نہیں بنے ہیں کوئی گوست کا بکتسمہ ہم نے پراپ نہیں کیا ہے اٹھ سے ہی کام نہیں چلے گا اب تو ہمیں پوری ریتی سے پویتراتما بننا پڑے گا پوری ریتی سے خدا کا جیون ہمارے اندر آنا پڑے گا جیسا مسی ہے ویسا ہمیں بھی بننا پڑے گا تک تو جیسا ہمارا مسی کیونکہ وچن بتاتا ہے رومیوں کی پتھی کے اندر آٹھ رد دھائے کے اندر جس جو آتما جو مسیح ایشو میں تھا جس نے اسے مردوں میں سے جلایا کہ وہی آتما تم میں باس کرتا ہے کہ وہی گولی گوست آپ بن چکے ہو کہ وہی آتما آپ کے اندر آ چکا ہے تو تمہارے ان مرنہار دہوں کو کیوں نہ بدلے گا ہمارے اندر پویتراتما ہوگا وہی آتما ہوگا ایشو کا آتما ہوگا اور ہم جب ہولی گوست بن جائیں گے جیسے بھائی نے بتایا کیونکہ پربو نے بتایا بچن میں سے سات مہروں کی پوستق میں سے بھائی نے بتایا کیسے پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ شیطان گرائے جاتا ہے ہولی گوست اوپر جاتا ہے وہ چرچ ورڈ یوز نہیں کر رہے ہیں رائٹ ورڈ یوز نہیں کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ہولی گوست اس کا مطلب ہے ہولی گوست اوپر جائے گا مطلب یہاں Holy Ghost ہونا چاہیے پریسپی کے اوپر اوپر جانے کے لیے تو موقع ہے بھائیو بہنو ہم Holy Ghost بن جائے کیسے بنیں گے ربو کسے گھٹنے پہ آئیں گے دعا کریں گے راتنا کریں گے جیسے ڈینیل دیکھ رہا ہے دو سال رہے ہیں ڈینیل پرائیم میریسٹر ہے ہم سب جانتے ہیں باتوں کو میں تو سے انکریٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں بہت بیزی انسان ہے لیکن اسے موقع ملتا ہے ساز بہر پراتنا کرتا ہے پربو سے خیڑ کی کھول کے کمرے کی اور پربو کے ساتھ لگ کے پراتنا کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا آگیا نکل گئی کہ جو کسی اور سے پراتنا کرے گا شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا ڈینیل کو کوئی پرواہ نہیں ڈینیل چاہتا ہے کہ اس کا چھٹکارہ ہو جائے ڈینیل چاہتا ہے کہ وہ اور اس کے لوگ گولامی سے نکل جائے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس گولامی سے آزاد ہو جائے کہ ہماری دیں اس گولامی سے آزاد ہو جائے آج کھٹ نے ٹیک کے رگڑ رگڑ کے پراتنا کرنا چاہیے اپنے ریڈمشن کی لئے پربو آپ لوگ بڑی برکت دے بڑی آشی دے یہاں پر اسو مسیح کہنا یدی میں اوپر اٹھایا جاؤں گا بہتوں کو اپنی اور خشیش لوں گا ہاں پھئی آشی دے ہاں پھئی آشی دے ہاں پھئی آشی دے ہاں پھئی آشی دے اس پر اس پر یہشو نے ان سے کہا وہ سمیں آگیا ہے کہ منوشی کے پوتر کی مہمہ ہو میں تم سے سچ سچ ہاں ہم جانتے ہیں بیکگراؤن کیا ہے کچھ آئے ہیں یونانی اسشو کو دیکھنا چاہتے ہیں بھائی برنم ایک میسیج اور پرچار کیا سر بیبوٹسی جیزس اس میں بھائی برنم ٹیک سلید ہے کہ ہم بیک گراؤن دیکھنے کے لیے ہم اس کو ان کو پڑ رہے ہیں پڑھیں بھائی آشی میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانا بھومی میں پڑ کر مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے پرانتو جب مر جاتا ہے تو وہ بہت فلاتا ہے جو اپنے پران کو پریے جانتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو اس جگت میں اپنے پران کو اپریے جانتا ہے وہ انت جیون کے لیے اس کی رکشہ کرے گا جگت میں اپنے پران کو اپریے جاننا کس کے لیے کسی اور کے لیے نہیں مسیح کے لیے یدی ہم مسیح کے لیے اپنے پران کو اپریے جانتے ہیں مطلب یدی مسیح کی خاتر یدی ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں گھفرانی کے اوشکتہ نہیں وچن کے اوپر کھڑے رہنا ہے وچن کے اوپر ہمیں کھڑے رہنا ہے چاہے کتنا بھی مستیبت آئے ہم جانتے ہیں چلوں نے یارہ کے یارہ پولوس کو میرا کے یارہ کے یارہ لوگ سارے کے سارے یونہ کو چھوڑ کر کے سارے کے ساروں نے اپنے پران کو پریے نہیں جانا یونہ نے بھی پران کو پریے نہیں جانا لیکن خدا نے یونہ کے لیے نومل ڈیتھ رکھی تھی لیکن باقی لوگوں نے مسیح کی خاتر اپنے پران تک دے دیئے اس نے وفادار رہے یہاں تک وفادار رہے اپنا سرک اٹھا لیا اپنی جان تک دینے کے لیے وفادار رہے اور پربو نے ان کے لیے ہمیں کیا رکھا ہے سیہانسن رکھے ہیں بارہ سیہانسن پہ وہ ویراجمان ہے اور بہٹھیں گے ہم پربو کا دھنواز کرتے ہیں آگے پڑھیں بھئیہ یدھی کوئی میری سیوا کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا سیوا بھی ہوگا یدھی کوئی میری سیوا کرے تو پتہ اس کا آدھر کرے گا اب میرا جی بیاکل ہے اس لیے اب میں کیا کہوں ہے پتہ مجھے اس گھڑی سے بچا نہیں کیونکہ میں اسی کارن اس گھڑی کو پہنچا ہوں ہے پتہ اپنے نام کی مہیمہ کر تب یہ آکاشوانی ہوئی میں نے اس کی مہیمہ کی ہے اور پھر بھی کروں گا پھر بھی کروں گا پھر بھی مہیمہ ہوئی پھر بھی مہیمہ ہوئی پھر بھی کھڑے ہوئے تب جو لوگ کھڑے ہوئے سن رہے تھے انہوں نے کہا کی بادل گر جا دوسروں نے کہا کوئی سورگدوت اس سے بولا اس پر یہشو نے کہا یہ شب د میرے لیے نہیں پرانتو تمہارے لیے آئے لوگ سمجھ نہیں رہے آج جیسے سمجھتے نہیں ہیں آج لوگ میسیج کو نکار دیتے ہیں یہاں تک کے انٹائی میسیج کے کے لوگ بھی جنہوں نے انٹائی میسیج کو سنا ہے جو انٹائی میسیج کو پہلے مانتے تھے آج بھی وہ میسیج کی کئی باتوں کو نکار دیتے ہیں جیسے ہم نے سنا پاسٹر بھائی پتا رہے ہیں کہتے ہیں اس کی کمینگ نہیں ہوئی کلاوڈ ہے ہی نہیں بغیرہ 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 وہ جو آواز جو سنسد ماؤنٹن پہ ہوئی جو کلاوڈ جو سنسن ماؤنٹن پہ آیا آج اس کو نکارتے ہیں کیونکہ وہ پہچانتے نہیں آواز ہو رہی ہے کلاوڈ آیا سب کچھ آیا سب کچھ ہوا لیکن وہ آواز جیسے یہاں پر سنڈر ہوا سب کچھ ہوا گرجن ہوئی ہوگی لوگ کھڑے ہوئے سنڈ رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا بیسی آج بھی لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے پڑھیں بھئی آگے اس پر یہشو نے کہا یہ شبد میرے لیے نہیں پر انتو تمہارے لیے آیا ہے اب اس سنسار کا نیائے ہوتا ہے اب اس سنسار کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں یدی پرتھی پر سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھیں چکھوں گا ہاں میں اوپر چڑھایا جاؤں گا سب کو اپنا کھیں چکھوں گا یہ ٹائپ ہے ہم جانتے ہیں موسیٰ کے سمیے میں کیا ہوا ازرائیلی موسیٰ کو اوپر بڑھ بڑھا رہے تھے کڑھ کڑھا رہے تھے اور جب یہ نمبرز کے اندر ہے گنتی کے اندر ہم دیکھیں گنتی 21 وقت جائے پڑھیں بھئی آ اس لئے وہ خدا کے ورد باتیں کرنے لگئے اور موسیٰ سے کہا تم لوگ ہم کو مصر سے جنگل میں بڑھنے کے لئے کیوں لے آئے وہ ہم جانتے ہیں سارے ازرائیلی موسیٰ کے اوپر حرم کے اوپر بار بار کڑھ کڑھ آتے جرہ جرہ بات کے اوپر وہ کڑھ کڑھ آتے تھے آگے پڑھیں بھئیہ یہاں نہ تو روٹی ہے اور نہ پانی اور ہمارے پران اس لکمی روٹی سے دوسر ہیں ہم عطا یہوانے ان لوگوں میں تیج پشوالے سامپ بھیجے جو ان کو دسنے لگے اور بہت سے ازرائیلی مر گئے ہاں بہت سارے ازرائیلی مر گئے یہوانے دسنے والے سامپ بھیجے تم کڑکڑا رہے ہو بڑھ گڑا رہے ہو ابھی میں تمہارے اوپر مسیبت بھیجتا ہوں وہاں خدا نے وہاں پر سامپ بھیجے سامپ انہیں کٹنے لگے جب وہ کٹنے لگے تب وہ گھبرا گئے تب کیا کہتے ہیں موسیٰ کو تب لوگ موسیٰ کے پاک جا کر پہنے لگے ہم نے پاک کیا ہے کیونکہ ہم نے یہوان کے اور تیرے بردباتیں کی ہیں یہوان سے پراک نہ کر کہ وہ سامپوں کو ہم سے دور کرے تب موسیٰ نے ان کے لئے پراک نہ کی یہوان نے موسیٰ سے کہا ایک تیج وشوالے سامپ کی پردما بنوا کر ہم میں پر لٹکا تب جو سامپ سے ڈسا ہوا اس کو دیکھ لے وہ جیمت بچے گا تو تو موسیٰ اسی کو لے کر کے کہہ رہے ہیں جدی میں اونچہ پر اٹھایا گیا وہ باتا رہے ہیں کس مٹیو سے وہ مریں گے جدی میں اونچہ پر اٹھایا گیا تو بہتوں کو اپنے پاس کھیچ لوں گا بھائی بھائی نم نے ایک میسیج پرچار کیا ہے اس کا نام ہے there is only one way provided by god for anything خدا نے ہر ایک چیز کے لئے صرف ایک راستہ بنایا ہے ایک راستہ اس میں بنایا ہے اس راستے کے علاوہ خدا کوئی راستے پر چلتا ہی نہیں خدا کا پلان چلتا ہی نہیں جدی خدا سوچے میں نے یہ راستہ بنایا ہے ارے میں اس کو امپروو کرلوں میں اس کو تھوڑا سا اچھا کرلوں اس میں تھوڑے سے کانٹے ہیں اس میں تھوڑے سے rough roads ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیسے لوگ اس کو اوپر چلیں گے چلو میں اس کو تھوڑا سا بہتر بنا دیتا ہوں اس طریقے کو تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے لیکن ہمارا خدا کا لاجوگانیو ایک کا ہے ہمارا خدا نہ بدل ہمارا خدا ہے اسے کاکات جس بھی ٹل جائیں گے لیکن میرا بچن نہیں ٹلے گا خدا نے ایک بار جو پلان کر لیا ایک بار جو اس کی پلاننگ ہو گئی وہ کبھی بدل سکتے نہیں ایک بار اس نے ہم لے لیں ہمارے ادھار کا طریقہ ایک بار خدا نے جو پلان کر لیا وہ پلان اس نے کر لیا اور وہ کبھی نہیں بدلتا اس کا پلان کبھی چینج نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی ہو جائے خدا کا پلان کبھی بدلتا نہیں ہم دیکھیں پہلے آدم ہوا نے جب پاپ کیا کتپتی اس کا تیسرا دھا ہے ہم جانتے ہیں کیسے ساپ میں آکے ہوا کو بھیک آیا اور کیسے ہوا نے وہ پھل کو کھایا اور آدم نے بھی پھل کو کھایا اور دونوں ننگے ہو گئے اور کیسے انجیر کے پچوں سے اپنے کو چھپا رہے ہیں لیکن وہ چھپا نہیں پا رہے ہیں شام کے سمیں خدا آتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر ان سے بات کیس ہوتی ہے ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں ہم آگے چل کے وغیرہ وغیرہ اور جب خدا نے پھر ان کو آدم ہوا کو آدم کی باتی کا سے بہار نکال دیا بیس ویائے سے پڑھیں بھی دوسرا دیا ہے تیسرا دیا ہے بیس ویائے آدم نے اپنی پتنی کا نام بھوا رکھا کیونکہ جتنے منوشی جیویت ہیں ان سب کی آدھی ماتا مانوشی یہ ابراہم کا بائیویل کرندہ یہ لکھا ہے یہ سکوپیل بائیویل ہے یہ ابراہم کا بشواست تھا یہ میری وائف ہے یہ میری وائف ہے اور یہ میری پتنی ہے میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا کیونکہ پہلے بہتشوانی ہو جائے کسی منوشی اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تین ہوں گے آدم پاپ میں گرنے کے بعد بھی آدم یعنی چاہتا تو اس کو چھوڑ ٹھپنا تھا لیکن وہ نہیں چھوڑتا یہ ایشو مسیح کی ٹائپ ہم سب نے سنا ہے ہم جانتے ہیں ہم کتنے پاپی سے ہم اپرادی سے پاپوں میں گرے ہوئے تھے لیکن پربو ایشو مسیح نے ہمیں نہیں چھوڑا اس نے ہمارا ترسکار نہیں کیا بلکہ اس نے ہمیں اپنایا یہاں پر آدم ہوا کو اپنا رہا ہے کہہ رہا ہے یہ میری وائف ہے یہ میری پتنی ہے اس کا نام ہوا ہوگا آگے پڑھیں بھئیہ اور خدا نے ابراہم کی اس بات کو سرہا خدا نے اس بات کو خدا کو اچھا لگا اس نے سرہا اور آگے 21 آج میں بچن بتاتا ہے اور یہوا خدا نے آدم اور اس کی پتنی کے لئے چمڑے کے اندر سے بنا کر ان کو پینا ننگے سے ان کی ننگنتہ کو خدا نے ڈھاگ دیا اور خدا نے آدم کو اور آدم کی پتنی کے لئے کوٹ بنائے کہاں سے بنائے میمنا مارا ہوگا خدا کا ایک طریقہ وہ میمنا برنی آرنگ سے پیش کر میرے اور آپ کے گناہوں کے لئے جبا آلویڈی ہو چکا تھا خدا وہی پرنسپل کو فالو یہاں پر نگنتہ کو ڈھاکنے کے لئے وہ ایک میمنا کے کپڑے بنا کر کے آدم اور حوا کو پھنا دیتا ہے یہی بات خدا نے ہمیں اور آپ کو دھار مکتا کے کپڑے پہنائے ہیں ہم دیکھیں پرکاشی بھاک کے انیس رجائے دولن کیسے اپنے آپ کو ریڈی کرتی ہے یدی ہم پرکاشی بھاک کے تیس رجائے دیکھیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لودیکیا میں اندے لنگے پہر تیس رجائے پڑھو پرکاشی بھاک تیس رجائے چودی آج سے یہ ہے ہم سب پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا لودیکیا کی قریشہ کے دور کو یہ لکھ جو آمین اور رتواسیوں کے اور سچا گواہ ہے اور خدا کی سرشتی کا مون قارن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ تو تھندہ ہے اور نہ گرب بھلا ہوتا کہ تو تھندہ یا گرب ہوتا اس لیے کہ تو گردنا ہے اور نہ ڈھنڈا ہے اور نہ گرب میں تو جیئے اپنے گوز میں سے ہاں اگرنے پر خدا لودی کی کلیشہ گن ہے ہم پربو کا لیکن دھنیواز کرتے آج ہم لودی کیا میں نہیں پربو نے ہمیں وہاں سے نکال کر کے بھار لالیا ہے ہم پربو کا بہت بہت دھنیواز کرتے ہیں آگے پڑھیں بھئی تو کہتا ہے کہ میں دھنی ہوں اور مجھے کسی بستو کی گھڑی نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ ابھاگا اور کچھ اور گنگال اور انہ اور منگا ہے لودی کیا کا گند سائے لیکن پربو کا دھنیواز کرتے ہیں آج ہم ابھاگے نہیں ہیں آج ہم بہت بلیس ہے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے تب کو الٹا ہو گیا ہے جو لودی کیا میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کا یہ کریکٹر ہے ابھاگے اندھے ننگے جو ڈرام رسل چرچس کے اندر بند پڑھے ہوئے وہ سوچ کہ بھائی ہمیں سب کچھ آتا ہمیں تو بیبل آتی ہے ہم نے سمنری کری ہوئی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بڑے بڑے شوگے لے بشپ کھڑے ہوئے لیکن وہ جانتے وہ ابھاگے ہیں ننگے ہیں اچھ ہیں اور ان کے پاس ایک بچن کا کشتہ کچھ بھی نہیں آگے پڑے بھائی اس لئے میں تجھ سمتی دیتا ہوں آگ مٹایا ہوا سونا آگ مٹایا ہوا سونا لے 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 آگے اور شویت وستر لے 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 ہمارے پرمویشو مسکی کا لہو ہے وہ اس میں ہمارے لیے جو پہلوی روز کو پر بھائی اور جو پویتر لہو کے اندر ہمیں آجانا ہے لہو کے اندر ہمیں اپنے آپ کو چھپا لینا ہے جب ہم دیکھتے ہیں مستر کے اندر جو پیلوٹ کے مارے جانے والے تھے موسیٰ کو یہو نے کہا تھا مہم نا بھلی کرنا اور وہ لہو کو اپنے چوک سٹوں کے اوپر لگانا میں وہ بلٹ کو دیکھوں گا اور جب رات کو موت کا فرستہ مستر دیش میں سے گجر رہا تھا جہاں جو جو لوگ لہو کے اندر چھپا رکھا ہوا تھا لانگ کر چلا گیا موسیٰ کے اندر تو پیلوٹ مارے گئے لیکن اسرائیل کا ایک بھی پیلوٹ نہیں مارا گئے لیکن ان کے لئے ریڈمشن تھا یہ پلان ان کا چھتا رہا تھا کہ وہ سارے اسرائیل سے نکل کر 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 قرآن دیش میں آگے پڑھیں بھئی اور اپنی آنکھوں میں لگانے کے لئے سورما لے کہ دیکھ لگے بغیرہ بغیرہ یہاں پر لکھا ہے اور دولان نے اپنے آنکھ کو کسی سے سلجج کر لیا ہے پڑھیں گے پاکاشید واقع اس کا انیس بھائی اور اس کی آٹھ آیت پڑھ ہوئی آئیت اس کو شد اور چمانت مہین یہاں پر دکھا ہوئا ہے اس کی ساتھ آئیت سے پڑھ ہوئی آئیت آؤ ہمانند درمگن ہو اور اس کی ستونی کرے کیونکہ میمنے کا بیوہ آ پہنچا ہے اور اس کی پتنی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا میمنے کا بیوہ پہنچا ہے اور اس کی پتنی نے آپ کو تیار تلیہ آگے اس کو شد اور چمندار مہین مل پہننے کا عذikار دیا گیا کیونکہ اس مہین مل کا پویتر دوہوں کی دھار مکتا کے بستر پہنا دیا خدا نے پربو کا دھنواز کرتے خدا کا پلان ایک ہوتا اب ہم دیکھ رہے ہیں خدا کا طریقہ ایک ہی روگی پستخ ہے یا جو بچن پروفیٹ کے دوارہ اتر کے آیا ہمارے بیچ میں آج وہ 1180 میسیج انہیں ہمیں پہن لینے کا ہے تو کلاوڈ در ہمارے بیچ میں آئے کلاوڈ کے اندر ہمیں چھپ جانا ہے یہ ہمارے دھار مکتا کے بستر ہے پربو ہمارے دار مکتا کے بستر لے کر آئے ہیں ہمیں کلاوڈ کے اندر چھپا لینا ہے جیسے روت کہتی ہے بواز کو اپنی چادر میرے اوپر اڑھا دے اور بواز کہتا ہے میں تیرا ایڈمشن کروں گا یہ ہمارے ایڈمشن کرنے آئے ہیں یہ ہمیں چھوٹ کرنے آئے ہمیں چھوٹ دیا ہمارا شکتہ نہ کر دیا لیکن ابھی ہمیں کلیم کرنے آنے والے ہیں ہم پر بہت بہت ذنواز کرتے ہیں خدا کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جو مجھے دیکھے گا جو مجھ پر بشواس کرے گا یہ انہ بارہ رجعہ پڑھے آئیے سور یہاں ناکیس رجعہ ہم دیکھتے ہیں ہم نکودی مستر بات چیز کر رہے ہیں ایک طریقہ بنا ہوا ہے پڑھے بھائیو فریسیوں میں سے نکودی مستر نام کا ایک منشی تھا جو یہودیوں کا سردار تھا اس نے رات کو یہشو کے پاس آ کر اس سے کہا ہے ربی ہم جانتے ہیں کہ خدا کی عور سے گرو ہو کر آیا ہے کیونکہ کوئی ان چنوں کو جلدو دکھاتا ہے یعنی کھلا اس کے ساتھ نہ ہو تو نہیں بگر 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 کر بچہ رہا ہے اس کو تیچر کر کہ رہا ہے دکیش مسیح کیا کہتے ہیں ایک طریقہ ہے نکودی مس تو مجھے گرو کر نہیں چھوڑ سکتا میں تجھے ادھار کا طریقہ بتاؤں گا پلان او ریڈنشن بتاؤں گا ایک ہی طریقہ ہے جب بچنا چاہتا ہے ایک طریقہ ہے اور وہ کیا ہے تیسی عدی میں تیسی نے اس کو اتر دیا میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سرے سے ناجن میں تو خدا کا راج یہ دیکھ نہیں سکتا نئے سرے سے جنم لینا ہے یہاں پر اس مسیح نکودی مس کو نگودمس نے اس سے کہا منوش جب بوڑا ہو گیا تو کیسے جنم لے سکتا ہے کیا وہ اپنی ماتا کی گھر میں دوسری بار پرویش کر جنم لے سکتا ہے یہ شو نے اتر دیا میں تُس سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منوش جن اور آتما سے ناجن میں تو ہاں اس میں کہہ رہے ہیں جب تک منوش جل اور آتما سے جن میں ایک ہی طریقہ ہے خدا کا ایک ہی پروائیڈ میں جانا ہے جسے بھائی صحرزے کو بتا رہے تھے ہولی گوز بننا ہے ایک ہی طریقہ ہے سور میں جانے کی لئے جل آتما سے جن میں سور میں جانے کا ہے تو ریپ سور میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہولی گوز بننا ہے جب تک میں اور آپ ہولی گوز نہ بن جائے جب تک میرا روم روم میں نہ سما جائے ہم فرق کے راج میں نہیں جا سکتے یہ خدا کا طریقہ ہے تو طریقہ ہے اس کو کوئی میں اس کے آگیا تھا اس و مس نے جب مالک آیا وہاں پہ کہ تم یہاں پر کیسے ہو تمہارے تو بیاء کے بست رہی نہیں تمہارے پاس تولی گوز ہے ہی نہیں تم تو تولی گوز بنے ہی نہیں پھر تم یہاں کیسے آرہے ہو کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے ایک ہی دروازہ ہے جس میں سے جانا ہے اور ایشو مسی نے کہا وہ دروازہ میں ہوں ایشو مسی نے کہا مار سکتے اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے کوئی فر کے راج میں پرویس کر ہی نہیں سکتا ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے جس میں ہو کر ہمیں گزر نائم اور وہ ہے ہولی گوست وہ ہے ایشو مسی اور ایشو مسی ہولی گوست ہیں اور ہولی گوست میں سے ہی ہو کر کے ہم سور کے راج میں جا سکتے ہیں ہولی گوست ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائیو بہنو ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی گٹنے توڑنے کا موقع ہے گٹنوں پہ رگڑ نے کا موقع ہے ابھی بھی ٹاٹ اوڑ کے بیٹھنے کا موقع ہے ابھی بھائیو سکرات نہ کرنے کا سمیہ ہے کیونکہ ابھی ریپچر نہیں ہوا ہے ہم ریپچر میں جانا چاہتے ہیں ہمیں ہولی گوست بننا چاہتا ہے جب تک جب جل اور آتما سے جن میں وہی بات ہے جب تک آپ پھولی گوست نہ بن جائے چوار کے راج میں پھرویش نہیں کر سکتے یہ خدا کا طریقہ بنایا ہوا ہے یہ پروفیش نے اپنا طریقہ نہیں بنا لیا بھائی آشیس نے اپنا طریقہ نہیں بنا لیا یہ تو ریٹرن بے ہے بچان میں لکھا ہوا ہے طریقہ اس کو ہمیں ماننا ہے آگے پڑھیں بھائی کیونکہ جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے جو شریر سے جنمہ ہے شریر ہے جو ہولی گوست بن گیا وہ ہولی گوست ہو جائے گا ہولی ہولی گوست سے جنمہ ہے وہ ہولی گوست ہے اور ہولی گوست ہی تور کے راج میں جائے گا تور ہولی گوست ہی اوپر اٹھا لیا جائے گا میرے بھائیو بہنو ایک راستہ ہے خدا اپنا طریقہ ہر ایک چیز کرنے کا ایک ہی راستہ خدا نے بنایا ہے خدا کے لیے کسی بھی چیز کو کرنے کی اور خدا اس راستے سے ہٹتا نہیں ہے اس کا پلان آف ریڈمشن جو تھا آدی سے جو تھا بنا عالم سے پیشتر جو تھا اس نے بنا عالم سے پیشتر میرے اور آپ کے نام وں کے ہی نہیں دو بے ہی نہیں ایک ہی راستہ خدا کے پاس آگے پڑھے بھائی اس کو آبی اچمبہ نہ کرو نئے سرن سے جنم دینا عوش ہے ہاں اچمبہ نہیں کرو کہ تھرزدے کا میسیج پاس سبھائی لے کر آیا کہ ہمیں holy گوز بن سبھائی آچمبہ نہ کرو آچمبہ کرنے کی آفش کتہ ہی نہیں یہ ہے تو ہے اسے ماننا ہے ماننا ہے کئیوں نے سائٹ ہو سکتا تھرزدے کا message online سناؤ لیکن نہیں سناؤ تو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ تھرزدے کا message آچمبہ نہ کر تجھے نئے شریعت جنم لینا آوشش آچمبہ نہ کر کہ تجھے ہولی گوز بننا آوشش ہے جب تک تم ہولی گوز نہ بن جاؤگے سورکراج میں نہیں جا سکتے سورکراج کو دیکھنا تو دور رہا پرویش کرنا دور رہا دیکھ بھی نہیں سکتے یہ طریقہ ہے خدا آچمبہ نہ کریں یہ کیسی بات یہ کیسی نئی بات آگے آچمبہ نہ کر یہ نکو دھیمت بھی پہلی بار ہی شیئر کن رہا ہوگا اور پہلی بار ہمارے ہماری طرف بھائی آشیز نے ہمارے پاسٹر بھائی نے ہمارا دھیان اس طرف لگایا کہ ہمیں ہولی گوز بننا ہے آچمبہ نہ کریں بلکہ دعا کریں پربو سے کہ پربو ہمیں آپ ہولی گوز سنسار ختم ہونے والا ہے اور جو ہولی گوز نہیں بنے انہیں پہ رہ جائیں گے آگے پڑھیں بھائی ہوا جدھر چاہتی ہے ادھر چلتی ہے اور تو اس کا شب سنتا ہے پہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی جو کوئی آتما سے جنمہ ہے وہ ایسا ہی ہے جو کوئی ہولی گوز پہ جنمہ رہی وہ ایسا ہی ہے آگے پڑھیں بھائی نکودمس نے اس کو اتر دیا یہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں آج لوگ کہتے ہوں گے یہ کیسی بات ہے بھائی ہم کیسے ہولی گوز بن سکتے یہ کیسی بات ہے ہولی گوز اوپر جائے گا کیسی بات ہے ہولی گوز تر اکچر کیسے ہو سکتا ہے ہمیں وچن کو ترک بی ترک نہیں کرنا ہے وچن جو ہے ہمیں اسے ویسا ہی ماننا ہے جو ہمارا خدا کہتا ہے اسے ہمیں ویسا ہی ماننا ہے جو خدا نے پرپیٹ سے کہہ دیا وہ پرس اور فائنل ہے جو کہتا ہے اس کو بشواس کرنا آگے پڑے بھی آ یہ چھو نے اس سے کہا تو اسرائلیوں کا گروہ ہوگر بھی کیا ان باتوں کو نہیں سمجھ آج رنومنیشن چرچز میں یہ باتیں انہیں نہیں سمجھ آتی وہ بڑے بڑے اتھولوجی کی ڈگریز ان کے پاس ہیں لیکن plan of خدا کا راستہ کیا ہے وہ چلے جا رہے ہیں لوسی پر اپنی kingdom بنانا ہے لوسی پر نے بھی اپنی kingdom بنانا ہے جائیشو مسیح کی جولند تیار ہو رہی ہے وہ پر دوسری طرف لوسی پر بھی کچھ لوگوں کو تیار کر رہا وہ بھی تو اپنی kingdom بنانا چاہرہ ہے چاہرہ چاہرہ گز گیا ہے اس میں بن بن پرکار کے کریٹ ڈاکٹرن ڈاگمال وہ پر لے کر آ گیا ہے اور ان کے اندر وہ اپنے kingdom کو بنا رہا ہے بھائی 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 پولن بھائی چرچیز دوارہ پولن لوسی چرچیز 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 ان باتوں سے دور رکھ کر وہ بھائی 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 ان کے پاس ہے لیکن لوسی فر نے ان کے آنکھوں اوپر پردہ ڈال رکھ سکتا ہے تو ان باتوں کو نہ سمجھے جیسے نیکو دیمس کہہ رہا رہے یہ کیسے ہو سکتا بھائی وہ بھی کہتے ہیں پتیس ماہ کو پتہ 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 سکتا کے نام سے بھائی مسی کے نام سے کیسے ہو سکتا ہے شیطان نے پردہ ڈال رکھا کیونکہ پردہ نہیں ڈالے گا تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ان پولن چرچس کو لے کر کے آج ان کے اندر بیٹھ کر کے ہم سب جانتے ہم جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دے گا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی گرہن نہیں کرتے جب میں نے تم سے پھرسپی کی باتیں کہیں اور تم بشواس نہیں کرتے تو یدی میں تم سورغ کی باتیں کہوں تو بھر کی سورغ کرو گے کوئی سورغ پر نہیں چڑا کہ وہی سورغ سے اترا ارثات منوشی کا پتر جو سورغ میں آشی بھائی نے اسے بہت اچھی سمجھا میں اس کو نہیں ٹچھ کروں گا بھائی سمجھا آگے پڑھے بھائی اور جس ریتی سے جنگل میں سام کو اوچے پر چڑھا اس ریتی سے عوش ہے کہ بھائی کا پتر نہیں اوچے پر چڑھا ایک ہی طریقہ ہے نکو دیمس خود دھار پرات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جنگل کے اندر لوگ مر رہے تھے اور جس ریتی سے موسیٰ نے سام کو اوپر چڑھایا ایک وہی طریقہ تھا جس نے سام کو دیکھ لیا جو پیتر کا سام ریتیمچن کو درش آتا ہے اور وہ بچ گئے ہاتھ عیشو مسیح اسے کہہ رہے ہیں ایک ہی طریقہ ہے جیسے موسیٰ نے سام کو جنگل میں اٹھایا ویسے ہی son of man بھی لکھتے جائے گا پندر بیات پڑے جو کوئی اس پر بشواس کرے وہ انت جیون پاہ جو کوئی اس پر بشواس کرے وہ انت پاہ یہاں پر کنڈیشن لگا دیں خدا نے ہر ایک ادھار نہیں پرابط کرے گا وہ اوپر چڑھا وہ گروز پر چڑھایا گیا ربو اسو مسیح میں اپنی جان دی اس میں پلان ریڈمشن کنسا اپنا لہو بہایا لیکن شرط یہ کر دی جو کوئی اس پر بشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرانتو انت جیون پاہ ہم ربو کا ذنواز کرتے ہیں خدا کے ہاں ایک ہی راستہ ہے خدا کے پاس ایک ہی راستہ ہے جیسے شروع میں جواز ہوا نے پاپ کیا خدا نے ایک میمنا کو مارا مارنے کو مارنے کے دوارہ ہی اس کو چمڑا پلاپس ہاں ہم دیکھتے ہیں طریقہ بشنے کا خدا کے پاس سمجھ پر خدا لے کر کیا ہم سن چکے ہیں نوح کے سمجھ میں کیسے نوح کو خدا نے برباد ہونے پہ میں نے سو چوچ لیا ہے لیکن خدا کی دشتی نوح بنی ہوئی تھی خدا کی دشتی میں نوح ایک دھرمی تھا اور خدا نے کہ ایک کشتی بنا دیں بچنے کا طریقہ کشتی ہے وہ طریقہ موسیٰ کے سمجھ میں نہیں چلے آج بچنے کا طریقہ ہولی گوست ہے نوح کے غمے میں کشتی تھی نوح دفیر کو آتے ہیں اپنی وائپ کے بات کہتے سنو سنو آج مجھے انجلک وزی ٹیشن ہوا اچھا کیا ہوا انہوں نے کہا ہے ایک کشتی بنا دوارے آپ تو کسان ہیں آپ کو کشتی باڑی کرتے ہیں ان کی وائپ کہہ رہی ہے آپ کو کشتی باڑی کرتے ہیں لیکن آپ کشتی کیسے بنائی ہیں نوح نے کہا خدا نے مجھے کہا ہے اور میں بناؤں گا اور نوح ایک آرٹیٹیکٹ بن گیا وہ کسان کا ہم سب جانتے ہیں کشتی باڑی کرنے وارہ کشتی بنائی وہ لوگ بچ گئے خدا کا ایک طریقہ ہے خدا اپنے طریقے کے باہر کچھ نہیں کرتا کچھ ہی لیتی سے خدا نے مہمنا پروائیٹ کیا جبکہ اضحاق کو ابراہم لے کر جا رہے تھے اور موریہ پرورت کے اوپر خدا نے کہتے اضحاق کو بریدان کر کے چڑھا دے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایک مہمنا پروائیٹ کیا اضحاق کے بدلے ایک مہمنا وہاں پروائیٹ ہوا اور ہم سب جانتے ہیں اگرام نے اسطحان کا نام یہوہ جائرے رکھا اور اضحاق کی سنتی وہ مہمنا پروائیٹ کیا گیا خدا نے ایک سبسیٹیوٹ وہاں پروائیٹ کر جان پروہ کا بہت 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 دنواز کرتے ہیں یا جی خدا تیز لاب سبسیٹیوٹ نہیں رکھتا میں اور آپ نہیں بس رکھتے تھے خدا نے پلان آف ریڈنمشن منایا تھا ہم دیکھیں اس کے اندر لیو ستا کے اندر پچیس لیو ستا خدا نے ایک لاغ بنایا تھا ایک لاغ آف ریڈنمشن خدا نے بنایا تھا خدا اس کے بہار نہیں کچھ کرے گا خدا نے جو بنا دیا وہ بنا دیا آج بھی وہ لاغ ریڈنمشن اپلی کے بل آج بھی اس لاغ ریڈنمشن کے دوارہ میں اور آپ کا شکارہ ہوا ہے خدا نے جو پلان بنایا خدا اس پلان سے ہٹتا نہیں ہے یہاں پر دیکھ کیا ہے سید پڑے بھی آج پھر یدی تیرے سامنے کچھ پردیسی یا یاتری دھنی ہو جائے اور اس کے سامنے تیرا بھائی کنگال ہو کر اپنے آپ کو تیرے سامنے اس پردیسی یا یاتری یا اس کے ونج کے ہاتھ بیج ڈالے تو اس کے بھگ جانے کے بعد وہ پھر چھڑایا جا سکتا ہے ہاں ایک پران آئی چھٹکارے کا پران سکتا نے بنا دیا یدی تیرا بھائی بھگ جیا ہم بھی بھگ ہوئے سیتان کے ہاتھ ہو لیکن ہم پربو کا بہت بہت دھنواز کرتے ہم ایک چھڑانے والا آیا اس نے مجھے اور آپ کو چھٹان کے ہاتھ پر چھڑا لیا تو بہت بہت دھنواز کرتے یہاں پر لکھا ہے تیرا بھائی کسی کے ہاتھ بھگ جائے آگے تو اس کے بھگ جانے کے بعد وہ پھر چھڑایا جا سکتا ہے ہم پاپ کی دشا میں پڑے نہیں رہ گئے ہم کے پلان کے انوصار ہم ہم لیے ایک خود کارا تھا کہ ہم بکے ہوئے نہیں رہ سکتے شیطان نے ہمیں خرید دیا تھا لیکن خدا نے اپنے خون کے بیش کیم کو بہا کر کے مجھے اور آپ کو چھڑا دیا کیونکہ خدا نے موسی کو ویوستہ دیتی ایک law of بہت دنیواز کرتے پربو کا مبارک آگے پڑھے بھئی اس کے بھائیوں میں سے کوئی اس کو چھڑا سکتا ہے نکٹ کٹمبی کا law یہاں پر آتا ہے اس کے بھائیوں میں سے اس کا نکٹ کٹمبی ہے اسے چھڑا سکتا ہے ہمارا نکٹ کٹمبی بن گیا پربو ہمارا نکٹ کٹمبی کٹمبی اس کو چھڑا سکتا ہے یا یعنی وہ دھنی ہو جائے تو وہ آپ بھی چھڑا سکتا ہم تو خیار دھنی ہو ہی نہیں سکتے پاپ میں مرے ہوئے سے ہمارے اندر کوئی دھار مکتا تھی ہی نہیں ہم کسی دھنی نہیں ہو سکتے تھے لیکن ایک دھنی انسان آگیا ایک دھنی انسان آگیا ایک سور کا راجہ آگیا ایک ساری دنیا کا مالک آگیا جس کا لہو بے کمتی لہو ہے جس کے دوارہ اس نے مجھے اور آپ کو چھڑا لیا آگے پڑھیں بھئی وہ اپنے مہ لینے والے کے ساتھ اپنے بھٹنے کے ورش سے جبلی کے ورش تک حساب کرے اور بھٹنے کا دام ورش کی انسار ہو وغیرہ وغیرہ یہاں پہ law of redemption دیا ہے بھائی بھرنم law of redemption کے بارے میں کیا بچاتے ہیں ہم تھوڑا سا اس میں سیون سیز کی پستک میں سے دیکھیں گے آپ میں پڑھا ہوا ہے لیکن ایک بڑھ اور پڑھنے سے ریوائی ہوتا ہے ایک بڑھ اور پڑھنے سے وہ ہوتا ہے but the law required kinsman redeemer ہم بکے ہوئے تھے پاپ میں پڑھے ہوئے تھے ہمارے لئے کوئی آشہ نہیں تھی ہمارے لئے مرنا عوش تھا ہم موت کے گھاٹ دیے جاتے ہم نرک میں چلے جاتے تھے لیکن خدا نے ایک law بنایا تھا kinsman redeemer کا خدا کا ایک plan ہے خدا کا ایک راستہ ہے خدا اس plan کے انصار کرتا ہے میرے اور آپ کے لئے خدا نے ایک law بنایا تھا اور اس law کے انصار خدا نے ہمارا چھوٹتا رکھ بھائی بہنم کہہ رہے ہیں law required a kinsman redeemer the law of god required a kinsman redeemer خدا کا law جو قانون تھا اس کے انصار kinsman redeemer کی جرورت تھی find it in levity 25 we won't have time to thoroughly search this cause you know each textbook take night بھائی بھرنم کہہ رہے ہیں ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے سچ ہے ہم نے کئی بار ان کے اوپر پسطک میں سکول میں لکھ اردن ویسن وغیرہ وغیرہ ہم اس میسیج اوپر نہیں جا رہے ہیں ہم یہاں پہ بھائی بھائی کہہ رہے ہیں but god's law received a substitute kinsman redeemer کو چاہیے تھا لیکن خدا نے ایک law بنایا تھا ایک نکر کو تم بھی ایک substitute آ سکتا تھا چھوڑھانے کے لئے now what if god did not offer to take a substitute yadhi خدا ev ji نہ لیتا yadhi خدا ev ji کو گرن نہیں کرتا تو کیا ہوتا میں اور آپ ویسے ہی پاپو میں مر جاتے ہم تو اپنی جان بھی جاتے سکتے ہم 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 پاپی ہیں بنے لیکن خدا نے ایک substitute بنایا خدا نے ایک ev ji کا انتجام کیا جیسے ازاد کے بدلے ایک پربو مسیح خدا خود اتر کر آیا خدا سوائیں اس میں منوشہ کا روپ دھارند کیا انجل نہیں آتکتے پہ انجل نے دپاپ کیا ہی نہیں انجل کے پاس چی دے ہوتی نہیں لیکن خود انسانی جامعے میں اتر کر آیا کائے کے لئے آیا اس نے سوائیں اپنے لوگ کو پورا کرنے کے لئے جو لوگ اس نے موسیٰ کو دیا تھا جو ویوستہ اس نے بنائی پیش کر بنائی تھی خدا اس ویوستہ کو پورا کرنے کے لئے اتر کر کے آیا اور پیار نے پیار نہیں دے سکتے کون کس کے لئے جان دیتا ہے لیکن آپ سوچ کے دیکھیں خدا نے میرے اور آپ کے لئے جان دی دی اپنے لئے جان تک اس نے دے دی اپنے آپ کو ایسا حلیم کیا کروز کی ورہن کروز کی مرتیو کو اس نے میرے اور آپ کے لئے سہ لیا man was without a way ہمارے پا کوئی راستہ نہیں تھا ہم سیدھا نارک میں جاتے ہمارے پا کوئی راستہ نہیں تھا and there was no way for him to get back he was gone انسان چلا جاتا چلا جاتا کوئی راستہ نہیں تھا بچنے کا but the grace of God met this kinsman redeemer in the person of jesus tried لیکن خدا کا انگرہ یہ kinsman redeemer جو کی پربوی مسی تھے ان کے دوارہ ہمارا requirement meet ہوا ہم پربو کو بہت بہت دھنباز کرتے ہیں law required it ویوستہ کو چاہیے تھے کہ کوئی مرے کوئی کسی کو اپنی جان دینی ہے اور پربوی مسی نے اس law کو پورا کیا grace matter requirement oh amazing grace کسی عدم grace ہے جو خدا نے ہمارے لئے کری آو شوئی ساؤن کتنا مدھور ہے got law required an innocent substitute ایک innocent substitute ایک پویتر substitute کہیے تا substitute تو بہت ہو سکتے سے لیکن ایک innocent ہو نا تھا جس نے کبھی پاپ نہیں کیا جو پاپ رہی تھا جو دھنوار ہونا چاہیے تھا جو نکٹ کٹمری ہونا چاہیے تھا ایک پاپ رہی انسان ہونا چاہیے تھا خدا انوگرہ نے یہ سارے requirement meet کر لیے میں اپنے آپ کو دیکھ کتنے blessed ہیں خدا نے سارے ہمارے requirement کو پورے کر لیے اور ہمیں چیتان کے احاظت ہمیں چھوڑا نکال کر لے کر آگیا پاپ بہت 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 دنیواز کرتے ہیں and who was innocent every man had been born sexual and the only way that wasn't had profit the right to turn life and to be king on the earth when I think of this picture for now has redeemed us back to God ۔ ۔ ساہے وہ ایسا گانا گا رہے ہیں وار thou has redeemed us back to God and we may reign and we kings and priests upon earth کہ we راج کریں خدا کے ساتھ خدا نے کائکلے خودکارا دیا ناغرق بنانے کے لئے ناغرق راجا اور یاجق بنایا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ راج کریں ہزار سال کی بارکات میں ہم خدا تک رات کریں خدا نے ہمیں اس لیے چھوڑایا ہے اس لیے اس میں ہمارا دام دیا ہے او او مائے وٹ کنسمنٹ ریڈیمہ او مائے بھائی ورنم کہہ رہے ہیں کیسی سٹوری کہانی یہاں پر ہے نوٹس law required کنسمنٹ ریڈیمہ to redeem a lost substance law کنسار کنسمنٹ ریڈیمہ چاہیے تھا کی lost substance کو چھوڑا ہے grace met this requirement in the personal jesus پائی a kinsman must be born of the human race ہم آدمی ہیں ہمارا چھوڑانے والا بھی human ہونا چاہیے تھا جب ہم پرکاشی واقعہ پانچ کو پڑھیں مہا پر اعلان ہو رہا ہے کوئی man کوئی منشعہ کی یوگتہ کے اوپر اعلان ہو رہا ہے اور مہا پر کوئی آدمی نہیں ملا تو اس مستق کو لے لے اور اس کی ساتھوں موڑے کھولے اس تک جو آدم کے پاس تھی آدم نے پاپ کیا اور وہ چلی گئی پوری جنال اونر کے پاس اور اس تک لے کر کے وہاں پر سورک کے اوپر سیہانسن پر بیٹھے ہیں اور یونہ وہاں پر ہے ہم نے میں پڑھا نہیں رہا ہم سب جانتے ہیں یونہ رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے کوئی کہے گا یونہ اس لیے رو رہا ہے یہاں پر یونہ اس لیے رو رہا ہے کہ پوری کائنات ناش ہو جاتی ہے یدھی پستک نہیں کھلتی یدھی وہ ساتھوں موڑے نہیں توڑی جاتی تو یہ ساری کائنات ناش ہو جاتی یونہ وہاں پر رو رہا ہے لیکن اب ایک ایلڈر اس سے کہتا رو مت یہودہ کے گوتو ہے کہ وہاں سیہیں اور جیونت ہوا ہے پستک کو لینے اور اس کی ساتھوں موڑوں کو توڑنے کے لیے جیونت ہوا ہے اور یونہ نے دیکھا اور کیا پلٹ کے دیکھا وہ تو لیم کا ناؤسمنٹ وہ تو ایک لائن کا ناؤسمنٹ ہو رہا ہے لیکن وہاں تو لیم کھڑا ہوا ہے میرا پرویشو ماتی والہو لہان میمنا یونہ دیکھ رہا ہے اور یونہ اور میمنا جا کر کے پستک کو اس پر جو سیہاں سن پر بیٹھا اس کے ہاتھ سے لے لی اور ہم دیکھتے ہیں کیسی ورشپ وہاں پر ہو رہی ہے ساتھوں مہوروں کو اتنا چوڑ رہی اور کیسے وہاں پر ورشپ ہو رہی ہے عراب نہ ہو رہی ہے ورشپ گوئنگ آنڈر ہاں ایک انسمنٹ they're must be born of human race now how could we be when every man that's born has to and anybody that couldn't see it was a sex pet there well he's totally blind see every cause every man that was born was born of a woman سbow منوں سے جو پیدا ہوئے تھے سیکس ایک کے دورہ پیدا ہوئے تھے ایک پوٹ سے لہو کی جرورت تھی ایک پوٹ سے پرسن کی جرورت تھی ایک مین کی جرورت تھی اور خدا کوئی ایک کنز میں ریڈیمر کی جرورت تھی یہ تو میں اور آپ نہیں بستے کی مذہبی ایومن بھی ہونا چاہیے سن لیز بھی ہونا چاہیے انسان ہر کوئی پاپی ہے کیونکہ آدم نے پاپ کیا ساری جاتی پاپ میں ہو گئی تھی اب کیسے خدا کا law required ہوگا کیسے law کا requirement meet ہوگا او مائے what are you going to do now بھائی برنم کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کریں خدا کا requirement ہے کنزمن ریڈیمر ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جس نے کبھی پاپ نہیں کیا ایک منوشہ ہونا چاہیے سب ہونے پاپ کیا سب ہسٹری کے دوارہ پیدا ہوئے ساری جاتی منوشہ کی پیدا ہوئی پاپ میں ہوتے ہوئے اب وہ کنزمن ریڈیمر کہاں سے آئے گا ایسا جو خدا کو چاہیے law required now he couldn't take an angel now he couldn't take an angel he had to have a man اسے ایک آدمی ہی چاہیے تھا law required a man کنزمن چاہیے ہمارا کنزمن آدمی ہو سکتا ہے ہمارا کنزمن angel نہیں ہو سکتا we are kin to one another the angel never fell he is a different kind of a being an angel گرے نہیں parak prakark parak in being ہے got a different body ان کی body parak ہے he never sinned or nothing he is different انہوں نے پاپ نہیں کیا وہ بالکل parak ہے but the law required a kinsman redeemer لیکن law کی جرورتی ایک kinsman redeemer کی پتر پتر چل رہی ہے بھئیہ kinsman redeemer چاہیے کہاں سے آئے گا جو کی پاپ رہی ہو پاپ جس نے کیا نہیں ہو پاپ میں پیدا نہیں ہوا ہو منشو جاتی کا ہو آدمی ہو اب یہ کہاں سے آئے گا and every man on earth was born of a sect now don't you see that is where it come from that's where sin started you see where it's now here he comes to seed of the serpent serpent seat کے بارے بھائی برنم کہہ رہے ہیں پاپ میں دنیا چلی گئی کی سرپنٹ سیٹ کی ڈاکٹرن ہم سب جانتے ہیں کیسے ہوا کے ساتھ جو کین پیدا ہوا کین کی بنشاہ والی ہم سب جانتے ہیں آگے چل کے کیسے پاپ اس پرسوی کے اوپر آیا جب ہوا نے پاپ کیا آدم نے پاپ کیا سرپنٹ سیٹ کی ڈاکٹرن ہم سب جانتے ہیں سرپ ونش آیا اس پرسوی کے اوپر now notice ریقوائے ایک میریڈیمر and the redeemer कیسنے مریدیمر must be born of the human race or कیسنے مریڈیمر ہونا چاہیے انسان سے پیدا ہونا چاہیے انسان سے ہی پیدا ہونا چاہیے پویترہ بھی ہونا چاہیے سنلیز بھی ہونا چاہیے یہ کہاں سے آئے گا بڑا وطھی ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا here that leaves us on a limb اے بہنم کہہ اب تو ہم پرابلم میں پھل گئے اب ہم کیا کرے ایک انسان ہونا چاہیے پاپ رہیت ہونا چاہیے ابھی ہم کہاں چلا ہے but let me sound the trumpet to you بھائی بھرنام کہہ رہے لیکن میں trumpet بجانا چاہتا ہوں بھائی بھرنام نے trumpet بجانا اور وہ trumpet کیا کہتا تھا the virgin birth produce the product ایک virgin birth کے دوارہ virgin birth کے دوارہ جو required تھا وہ جو آدمی کی جرورت تھی وہ آدمی کی جرورت ایک virgin birth کے دوارہ پوری ہوئی ہم پروہ کا بہت بہت ذنبات کرتے ہیں the virgin birth produce our kinsmen redeemer مریم کے دوارہ جو کماری جم سب جانتے ہیں ہمارے لیے ایک ادھار کرتا پیدا ہوا ہمارے لیے ایک redeemer آیا ہمارے لیے ایک kinsmen redeemer آیا جس سے کے دوارہ خدا کا لوہ پورا ہو سکے none other but the almighty God became Emmanuel one of us اور کوئی نہیں سوچ کر کے دیکھئے Emmanuel خدا خود میرے اور آپ کے لیے ایک انسان بن گیا وہی خدا جو سورپ میں نہیں سماتا جو سورپ اور پچھوی کا سرسٹی کرتا ہے وہ کہتا پچھوی میرے پیر کی سرسول ہے میں کہاں سماؤ سکتا ہوں وہ کہیں سماؤ نہیں سکتا ہے ہمارا خدا لیکن ایک چھوٹے سے بیبی کے روپ میں ہیشو مسیح کی دے کے اندر وہاں کر کے اتر گیا کی اپنے ہی لوگ لوگ کو جو اپنے ہی قانون کو جو اس میں بنایا تھا اسے وہ پورا کر سکے اس لیے اس نے اپنے لیے ایک دے کو بنائی اس لیے اس نے پرموی شمسی کے روپ میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے اندر پرکٹ کر دیا اور وہ کہ کنسمن ریڈیمر کے روپ میں اس پرسپیسوں پر پیدا ہوا ہم پربو کا بہت بہت دھنواز کرتے ہیں امینمال the کنسمن ریڈیمر was met the requirement کنسمن ریڈیمر کا پربو ایشو مسیح میں پورا ہو گیا جو خدا نے لاؤ بنایا تھا خدا کا جو ایک طریقہ تھا ادھار کا خدا کا جو طریقہ تھا انسان ہی جاتی کو بچانے کا خدا کا جو طریقہ تھا پاپ سے لوگوں کو نکالنے کا پیشو مسیح سے پیدا ہونے پاس خدا وہ امینمال جو دھے میں ہوتے ہوئے آیا اس کا requirement پورا ہو گیا آپ کی طریقہ پورا ہو گیا خدا دیکھئے کیسے اپنے requirement کو پورا کرتے ہیں خدا کو طریقے خدا کو معلوم ہیں کیسے وہ requirement کو پورا کرتے ہیں and there is nothing we can do ہم پچھ نہیں کر سکتے خدا اپنے آپ طریقے نکالتے ہیں جب خدا نے طریقہ نکالا کی holy ghost اوپر جائے گا تو خدا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے میں اور آپ صرف خدا کے پاس اپنے آپ کو surrender کرنا ہے اپنے آپ کو totally surrender کرنا ہے اپنے آپ کو خدا اکتام میں submit کر دینے کا ہے وہ خدا ہی راستہ نکالیں گے ہمیں نہیں معلوم پربو جی آپ کیا کرو گے ہر چیز آپ ہی کرنے والے ہو پربو جی ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں ثفوت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہم ثوق دیتے ہیں آپ اپنے اچھا کے انصار کریں but was met you see how god makes a requirement and there is nothing we can do but then grace steps in and over shadows that law grace آ جاتی ہے انگرہ آ جاتی ہے اور law کے اوپر over shadow کر دیتی ہے law grace کے سامنے ٹھیک آ پڑ جاتا ہے خدا کا انگرہ ہماری یہ کافی ہے ربو کام دھنواز کرتے ہیں law cover up ہو جاتا ہے and produces their product coming رائی بھرنم claps his hand together رائی بھرنم بہت کچھ ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کو clap کرتے ہیں تو خود کی ہمیں کنسر میں ڈیمار مل گیا وہ ایک منوشتہ کے روپ میں ربو اسو مسیح کے روپ میں آ کر کے اس پیسوی کو پر پیدا ہو گیا خدا کا بہت دھنواز کرتے ہیں گریس نے لاؤ کو cover up کر لیا لاؤ کا requirement پورا ہونا تا اس انوگریہ کے دوارا جو مسیح میں ہے جس کے دارہ ہم دھار پرات کر سکتے ہیں جس کے دارہ ہم بچائے جاتے ہیں وہ پورا ہو گیا ربو کام دھنواز کرتے ہیں Oh when you get over home when i get my little cabin down there that Brard Navel sings about روم میں جب جاتا ھائیں never گاتے ہیں when you hear 거예요 how sweet the town the town mission میں کتنا سویٹ ہے میں کتنا گنہگار تھا میں کتنا پاپی تھا لیکن خدا کا انوگرہ ہو جس نے مجھ پاپی کو میرے بھائیو بہنو یہ ریلائزیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم تو پاپی سے اپرادی سے مرنے والے سے ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اس کا انوگرہ ہے خدا کا انوگرہ ہے کہ اپنے اپنے سورگے ٹک کو چھوڑا اور ایک انسانی روپ میں اس پرسپی کے اوپر آ کر اور اس نے آیا ہے ہمیرے اور آپ کے لئے اپنی جان دی it's grace that taught my heart to fear یہ grace ہے جو میرے مجھے چکھاتا ہے کیسے ڈرنا چاہیے it was grace my fears relieved اور میرے در رنوگرہ کے دورہ دور ہو جاتے ہیں how precious did that grace appear pressure کچھ بہت قیمتی ہے وہ grace جو appear ہوئی the hour I first believed جس گھڑی میں نے پربو عشت و مسئی کو بشواس کیا جس گھڑی میں نے اس میسیج کو بشواس کیا جس گھڑی میں نے پربو عشت و مسئی کے نام کا ببتسمہ لیا how sweet that hour was وہ کتنا گھڑی کتنی دھنی تھی وہ grace جو میرے اور آپ کے اوپر پربو عشت و مسئی نے کیا وہ پربو کا بہت بہت دھنواز کرتے ہیں میں اور آپ اسے نہیں جانتے تھے ہم کو دور تھے اپنے پاپوں میں دوبے ہوئے تھے ڈینومیریشن میں بھٹکے ہوئے تھے لیکن اس کی grace میں ہوتے ہوئے اس نے کسی انسان کو بھیجا اس نے کسی انسان کو بھیجا کہ ہمیں وہ سندیش کو سنائے کہ پروفیٹ کا میسیج ہمیں سنائے وہ پروفیٹ کے آواز ہمیں سنائے میرے لوگوں ان میں سے نکل کر کے بہر آجاؤ اور ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم آگے ہیں یہ امیزنگ grace ہے کئیوں کے اوپر یہ انوگرہ نہیں ہوا میرے بھائیوں بہنوں کتنے بلسٹ ہے جن کے اوپر یہ انوگرہ ہوا ہے یہ پربو کی grace ہمارے اوپر پتکٹ ہوئی ہے ہم پربو کا بہت بہت دنواز کرتے یہ grace ہے کہ ہمارے اکھے کام نہیں ہیں آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے جو بھی نہیں کرنا ہے اس کو خطوڑے مار دیجئے کچھ بھی کر لیجئے اپنا ماتا پتک پتکٹو سے سمجھا دیجئے اس کی سمجھ میں یہ نہیں آنا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن پربو کا دنواز ہو ایک سینٹنس ایک بچن بائبل کا نکلتا ہے جس کو خدا نے اننجیون دینے کے لئے ٹھرایا ہے وہ immediately accept کر لیتا ہے یہ پربو کا انوگرہ ہے یہ پربو کا گریس ہے تو اور نہیں تو اور کیا ہے کہ پربو کا انوگرہ ہے تو میرے اور آپ کے اوپر ہوا میرے بھائی و بہنوں وہ ہمیں یہی بات جب پربو نے ہمیں بچایا ہمیں ادھار اس نے کیا ہمیں یہاں تک لے کر کے آیا وہ ہمیں ریکچر میں بھی لے کر جائے گا یہی بشواس میں ہمیں بنے دینا ہے جب اس نے ہمارے لئے اتنا سب کچھ کہہ دیا کر دیا ہمیں یہاں تک لے کر کے آیا تو پربو ہمیں نہیں چھوڑیں گے پربو ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہمیں چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے ہمیں کنشوزن میں رکھ کر کے نہیں چلے جائیں گے چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے اس لئے انہوں نے ایک سیوکائی کو رکھا ہمارے لیسے اور وہ سیوکائی کے دوارہ وہ ہمیں پرسکشن کی لے کر کے جا رہے ہیں وہ سرکائی کے دورہ ہمیں سرکیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں ہمیں سرکائی کے دورہ ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ ہم ریکٹر میں جانے والے ہو ہوتا کہ wait till we get down to it just a moment oh my the book the book of Ruth gives a beautiful picture روت کی کتاب میں کنز میں ریڈیمر کا بہت beautiful picture ہے بھائی بھین نمکہ ہم سم جانتے ہیں ہے picture yes of this of Boaz Naomi had lost the state you know you heard me preach on it haven't you بھائی برنم yes ہم نے بھی سنا ہے بھائی برنم Boaz had to become a redeemer and he was the only one that could he had to be a kinsman a near kinsman Boaz اس کا نکر کتوم بھی تھا and in redeeming Naomi he got root that was Jesus Boaz typing Christ Boaz Christ کو درشاکا ہے and when he redeemed Israel he got the Gentile bride جیسے Boaz نے Naomi کو redeem کیا اور اسے وہ root Gentile bride ملی ویسی مسیح نے Israel کا چھپکا رکھ کیا اور اسے یہ Gentile bride جو میں اور آپ ہیں وہ اسے ملے ہم پربو کا بہت بہت دنواد کہتے so then you see very beautiful we have it on tape I am sure now notice now پڑھیں روس کی پستک کو تیسرا دیائے کو دیکھیں ان باتوں کو پڑھنے سے آنند آتا ہے اور ہمارا بشواس اور بڑھتا ہے ہاں ایک ہمارا چھڑانے والا ہے ایک ہمارا شتکارہ دینے والا ہے روس کی پستک دیکھیں کیسے نیومی روس کو کہتی ہے اور اسے کہتی ہے پہلی بات اس کی ساس نیومی نے اس سے کہا اے میری بیٹی کیا میں تیرے یہ خام نہ دوں کی تیر اب جس کی داسیوں کے پاس تو بھی کیا وہ بواس ہمارا کتن بھی نہیں ہے نیومی روس کو بتا رہی ہے بواس ہمارا نکٹ کو تم دی ہے میری بیٹی میں تجھے کہتی ہوں تُو نہا دھو اپنے آپ کو تیار کر اور چھپ کے سے دیکھنا کہاں پر بواس آج رات کو سوتا ہے چھپ کر سے پیر کو اگھاڑ کر کے تُو وہاں پر لیٹ جانا ہے اور ہمیں دیکھتے ہیں آٹھ آیت پڑھے بیٹی نہیں سوری ساتھ آیت کو پڑھے چھٹی آیت سوری چھٹی آیت سے پڑھے تب وہ خریہان کو گئی اور اپنی ساس کی آجیا کے انتصار ہی کیا آجیا دیتی خریر چھپکارہ پراک کرنا ہے law of redemption پراک کرنا ہے تو روت اپنی ساس کی آجیا کو مان رہی ہے جو کچھ بھی بچن کے اندر لکھا ہے اس روت کو بھی مان نا ہے جدی ہمارا چھٹکارہ ہم چاہتے ہیں جدی ہم ریکچر میں جانا چاہتے ہیں جدی ہم holy god پراک کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی بچن کے اندر لکھا ہے جو کچھ بھی پلپٹ کے اوپر سے کہا جاتا ہے اس روت کو بھی مان نا ہے تب تو چھٹکارہ ہوگا اور یہ روت کہتی نہیں ممی میں نہیں جاؤں گی آپ کیا بات کر رہے ہو میں کچھ گوڑے کے پاس جاؤں جاؤں وہاں جا کے وہ ہمارا چھٹکارہ چھو کرے میں کسی جوان کو ڈون گی تو کیا روت کا چھٹکارہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن یہ خدا کا پلاان ہے خدا کا پروائیڈ ہے خدا کا راستہ ہے جس راستہ تو خدا ہر کام کو کرتا اس کا دابعہ کوئی کام نہیں کرتا اور روت نے اپنی ساتھ کی مان لی اور چلی گئی جب تک پڑھنے ہوئی ساتھ جب وہ آج خواہ اور اس کا من آنمدد ہوا تب جا کر آناج کے گھیر کے ایک شیرے کے پاس لی گیا تب وہ چکتا گئی اور اس کے پاؤں مال کے لی آدھی رات کو پروش چوک پڑا اور آگی کی جھوٹ کر کیا پائیا کہ اس کے پاؤں کے پاس کوئی سپری لی ہے ہمیں جانا آج ہمارا بواز اتر کر آگے آج ہمارے بواز وہ کلاوڈ مو اتر کر آگے ہمیں دیکھنا ہے آج کلاوڈ کے پاس جانا ہے کلاوڈ کے پاس جانا ہے پیروں کے پاس جانا ہے کلاوڈ کے پاس جانا اور یہاں پہ کر کی جا کر کے لی اپنے آپ کو تب وہ بولی میں تو تیری دانسی روت ہوں تو اپنی دانسی کو اپنی درور آگے کلاوڈ کے پاس جانا ہے کلاوڈ مسیشو آپ مجھے ڈھاک لیں مسیشو میں آپ کے پاس آیا ہوں مسیشو میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ سے میں ڈھک نہیں چاہتی ہوں میں ڈھک جس نے مسیشو کا ببتسمہ لیا انہوں نے مسیشو کو پہن لیا جب ہم نے مسیشو کو پہن لیا جب ہم نے کلاوڈ کو پہن لیا ہمارے اوپر ڈھنکی آگیا نہیں ہے ڈھنکی آگیا کھتا مجھ جاتی ہے جب مسیشو میں آج مسیشو آج مسیشو کلاوڈ میں پائے جاتے ہیں اور جب ہم اس کلاوڈ کو پہن لیتے ہیں اس کائے کے دوارہ ببتسمہ لینے کے دوارہ اور آتما کا ببتسمہ لینے کے دوارہ تب ہم کلاوڈ کو پہن لیتے ہیں کلاوڈ کے اندر ہم آ جاتے ہیں جیسے یہ کہہ رہی ہے مجھے اپنی چادر اڑھا دے آگے پڑھیں بھئیہ تو اپنی داسی کو اپنی چندر اڑھا دے کیونکہ ہماری بھومی چھڑھانے مارا کٹمبی ہے آپ کلاوڈ آپ ہمارے نکٹ کٹمبی ہیں آپ کے سیوائے ہمارا کوئی نکٹ کٹمبی ہے ہی نہیں ہم آپ کیوں اور دیکھتے ہیں ہم آپ سے رکویس کرتے ہیں کریں آپ ہمارے کوئی ہاں سے لے کر جائیے آپ نے کہا تھا میں جاتا ہوں تمہا لیے جگہ تیار کرنے اور جب تیار ہو جائے جگہ میں آ کر کے جاؤں گا جہاں میں رہوں میں رہیں اب آپ آگئے ہیں آپ ہمیں یہاں سے جل چل لے کر جائیے اب ہم اس رہنا نہیں چاہ ٹائپ بتا رہا رہ 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 میرا چھوٹ کارا کر دیجئے میرے اوپر اپنی چادر کو اڑھا دیجئے آگے اس نے کہا ہی بیٹی یہوہ کی اور سے تجھ پراشیش ہو کیونکہ تُو نے اپنی پیچھلی پریتی پہلی سے ادھگ بکھائی کیونکہ کیا ہے لیکن اس ریلیجن کو چھوڑ اور کہیں ستھا ریلیجن ہے ہی نہیں تُو کسی کے پاس نہیں گئی بہت سارے آدمی ہیں بہت سارے چٹرچز ہیں بہت سارے ڈینومینیشن ہیں لیکن میری بیٹی تُو میرے پاس آئی ہے ہم آج اس کلاوٹ کے پاس آئے ہیں بہت سارے گرجیں ہیں بڑے بڑے گرجیں ہیں بڑے بڑے سنسال آگرد ہیں لیکن ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہم کلاوٹ کے پاس آگئے ہم مسیح کے پاس آگئے اس میسج کے پاس آگئے جو میسج کی لوگ برائیاں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کلٹ ہے یہ یہ ہے یہ بوڑا ہے یہ تو ہم ہم بڑے لکھے ہم ہم رود بھی جانتی تھی میں کسی جوان کے پاس جاؤں گی بچ نہیں پاؤں گی میرا چھوٹکارہ ہو گا ہی نہیں میرا چھوٹکارہ صرف بواہز کے پاس ہم بھی جانتے ہم ہم بواہز کے پاس اور کسی اور ڈی نومنیشن میں نہیں کسی اور سند سامن نہیں ہو سکتا ہے وہ اچھے پرچارک ہو اچھے کا میرا مطلب ہے پڑھے لکھے ڈی ڈی کرے ہو اور ڈی کرے ہو اور کون کون سی ڈگری لیے ہو ہو اچھے کپڑے پہنے ہو ہو لیکن ہمارا چھوٹکارہ نہیں ہے ہمارا چھوٹکارہ جیسے روت اس کے پاس گئی اس کہتا دھنے ہے کہیں اور نہیں گئی آج ہمارا خدا کہتا ہوگا بریشت دوار اور دلی کی کلیشہ میں بیٹھے ہو آپ لوگ دھنے ہو آپ لوگ دلی میں بہت سارے چرچل سے آگمار نہیں گئے لیکن آپ میرے پاس آئے ہو جب کی آپ میرے پاس آئے ہو میں آپ کو نیران نہیں کروں گا میں آپ کا چھپکارہ کروں گا میں آپ ریٹکر میں لے کر جاؤں گا ربو کا بہت بہت دھنیوار کرتے ہیں آگے پڑھے بھئیہ اس لئے اب میری بیٹی مد در جو کس تو کہے گی میں تب سے کروں گا کیونکہ میرے نگر کے سب لوگ کھانتے ہیں کہ بھلی ستری ہے اور سس تو ہے میں چھڑانے والا خطب ہوں تو بھی ایک اور ہے جسے مجھ پہلے ہی چھڑانے والے کو عذر تھا لیکن وہ ہم نہیں چھوڑا سکتا تھا ہم پرمو کا ذنیواز کرتے ہیں خدا نے اپنے بیش کیمتی لہو کے دوارہ میرا راب کا چھٹکارہ کیا بیش کیمتی لہو کے دوارہ مجھے راب کو چھڑا آیا پرمو کا بہت دھنواز ہو آگے عطا رات بھر چھڑی رہ اور صغیر رہ یدی وہ تیرے لیے چھڑانے والے کا کام کرنا چاہے تو اچھا چھڑانے والے کام کرنا نہ چاہے تو یہ ہوا کی شبت میں ہی وہ کام کروں کا گھر تک لی گھر گھر کر کے چلی گئی اور انہوں نے صبح اسے چھے میجر بار لی دی ساتوا میجر خود بواز سام جانتے ہیں ساتوا میجر ہمارا پربو مسیح خود ہے ساتوا نپو ہمارا پربو مسیح خود ہے اس ساتوا ہمارے پاس آیا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کیسے بواز نے اس کا چھٹکارہ کیا ہم سب جانتے ہیں آگے پڑھیں تو کیسے بواز کا چھٹکارہ ہوا آگے چل کر کے اور کیسے وانشا والی میں مسیح کی وانشا والی میں روت جو تھی آگے ہاں یہاں پر بھائی بھینم کہہ رہے ہیں now notice how he must be kinsman so you see an angel can do it ایک دوت نہیں کر سکتا تھا a man can do it must be a man but he can't be born of a woman as a so the virgin birth the holy spirit over shadowed mariam married therefore jesus was born پربو کا ذنبات کرتے ہیں پویس آتما کے دوارہ mariam گروتی ہوئی پویس آتما نے mariam کو over shadow کیا پریشو مسیح ہاں پر پیدا ہوئے therefore jesus was not a Jew jesus was not a gentile تیشو مسیح نہ جو تھے نہ تیشو مسیح انجاتی تھے جیزو جسو 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 میرے بھائی و بہنو کیا آپ نے کبھی سوچا جسو جسو میرے اور آپ کا چھوٹکا رہا ہوا ہے وہ مہان قیمتی لہو کے دوارہ جس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں اس کے دوارہ میرا اور آپ کا چھوٹکا رہا ہوا ہے ہم کتنے بریسٹ ہیں کوئی سوچ سکتا رہے میں تو یہاں رہتا ہوں میرے پاس کھانے کو پیتا نہیں ہے میرے پاس جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے بھائی و بہنو ان کو خطا ہوں کیا اور اوشکتا نہیں ہے جتنا لہو اُسنے ایک بھائی کے لیے بہایا جتنا لہو اُسنے ایک بہن کی لیے بہایا ہر ایک کے لیے بہایا ہر ایک کے لئے بہائیہ کسی کو اس میں نراشت ہونے کی حفظ شکتہ ہے ہم سب کچھ ہی لہو کے دوارہ کچھ ہی لہو کے دوارہ ہم سب کا شکتارہ ہوا چاہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے پربو میں ہم سب بڑا بار بھائی بھین سب بڑا بار ایک ہے مجھے لہو کے دوارہ کچھ ہی لہو کے دوارہ میرہ اور آپ کا شکتارہ ہوا ہے ہم پربو کا بہت 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 دنیا باز کرتے ہیں وہ فر похож حال ہے با瞬 parasہ خاص بٹitionally وہ رحہ کی جو شروع کے طاؤں گے و سو Eupho نہیں زیادہ بھی منزل ہمارا سکارا patreonashedır به جم motivates آپ فرحی мы زیادہ جنتائی لبڑڈ انجاتی کے خون کے دوارہ ہمارا سکارا نہیں ہوا ہمارے سکارا ہے خدا کے لہو کے دوارے ہمار آف کر کھلیکہ ہوا اس نے ایکazzi طریقہ ت became جیسے آدھانوں اور حوا کے لئے اس نے ایک محب لئے میم نے کمارا یہ میمنا جو پربویسو مسیح اسے بیچاروں کے اندہ خدا کے بیچاروں میں برائے آرن سے پیس تر گھاٹ کیا گیا تھا وہی طریقہ لائن چل پی سلی جا رہی ہے اور آلٹی میٹلی پربویسو خدا خود ایک منوشہ کا روح دھارن کرتا ہے اور آ کر کے اپنے بیشتین کی لہو کے دوارہ میرے اور آپ کا چھٹکارہ کرتا ہے پلان آف ریڈیمشن میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو خدا کا ایک طریقہ جو تھا پلان آف ریڈیمشن کا اٹھ پچی سے لے کے پرکاشر واقعے تک وہ ہی ہے بدلتا نہیں ہے خدا کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے ان کا راستہ کبھی بدلتا نہیں کبھی اس راستے چل رہے ہیں پربو جی کبھی اس راستے جا رہے ہیں کبھی تیسے راستے جا رہے ہیں کہیں اسے نہیں ہے ایسا نہیں ہے خدا ایک ہی راستے کا پھولو کرتا ہے مارگ ستھے جیون میں ہوں ایک ہی مارگ ہے چورا ہے وہ مارگ جو نرک کو جاتا ہے لیکن شما ہے اس مارغ جو سورک جلاہا ہے وہی ایک مارگ ہے جو سورک جلاہا ہے وہی ایک مارگ ہے جس میں ہمارا پورٹ پرسن، سیکرڈ پرسن، ہی رہی کی پرسن Ziel وہ پیلا پرسن، دوسرا پرسن، structuresแลہ گنی لیکن وہی رہی کی پرسن خدا تھا he was God Emmanuel God come down from his glory کہ مہمہ سے ہوتا کر کے آیا تھا revealed himself I love the story of Booth clip on that great beautiful hymn down from the glory ever living story that's the one met the requirement یہ ہمارے پربیشو مصی ہے جنہوں نے redemption کا requirement kinsman redemption کا requirement meet کیا grace produced the person of Jesus Christ کسیو مسیح کا person produced کیا کسیو مسیح نے anugra نہیں anugra میں ہوتے ہوئے grace produced the person of Jesus Christ and we find this book now God sets his strength come from God to become a man he changed his strength from the almighty God to be a man so he نے اس کو بدلا اور ایک آدمی خدا convert ہو گیا to take on the form of a man کہ ایک منوشتر کا روح بھارن کرے so that he could die جس سے کہ وہ مر سکے he could redeem man wait till we see him when there's nobody worthy he all right so Prabhu ہم بہت بہت دھنیواز کرتے ہیں Christ has redeemed us now ہیشو مسیح نے ہمارا شکتارہ کر دیا ہے we are now redeemed but he has not claimed disposition yet اس نے ہمیں redeemed تو کر دیا ہے لیکن claim ابھی تک نہیں کیا ہے بہت جلدی Prabhu ہیشو مسیح آرہا ہے ہمیں یہاں سے لے کر کہ جانے کے لئے انڈرسینڈ نہیں کرنا 28 سبری 1963 کو ہمارا Prabhu ہشو مسیح پرسوی کے اوپر آ کیا ہے اور آ چکے ہیں لیکن ہمارا بھی یہاں سے جانا باکی ہے اور کسی بھی سمیں ہمیں یہاں سے لے کر کے جائیں گے کہ وہ کنوٹ کنوٹ کنیس کا اپنی تک کرنے کیا ہے۔ ایک سمیہ ہے، وہ سمیہ لوگوں نے بیشو مصید سے پوچھا تھا، کہ بھو جی، کیا آپ اسی سمیہ رائل کو کنگنم پھیر دیں گے؟ بیشو مصید نے کہا ہے کہ یہ پسا کے ہاتھ میں ہے۔ تو پسا کے ہاتھ میں رکھت ہے، تو تم کو جاننا حوش نہیں ہے۔ ہر ایک چیز پسا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ٹائم اپنی تک ہے ہمارے اور آپ کا یہاں سے جانے کا وہ ٹائم کنمہ ساری کو ہمیں اللے کر جائیں گے۔ ہے ٹائم آنے، باید گر گروہ ھانی تو کر Notre شیخ پتن۔ اور ہر اپن روچھ soir کنvändے کھمارے مسیح اٹھو zwischen پر ہوں گے۔ میں کام می نہ کہوں گے۔ ہر یہ پر ہوں گے میں کن یاد Vernہ کی تک پچھانے کا تک ہے۔ اور تو کھ اب چکا ہی مصید سے مرگو چلی مних خورت ہند تک یہ کہہارے بھی ہی صحیحةerschة وہ وہ لے گے اور اس وکر سوی صوت کو اوپر لے گے کرنے کے لئے گے پر تلٹھا ہوں Bombay لیکن ہے کہ ایک پلٹھا ہے ہر ایک چیز کا تلٹھا ہے ہمیں گے لگے لگے ان کو تلٹھا ہے تلٹھا ہوں گے پر اب رب سوئی در محل سکتا ہے سمیہ اور گھڑی کوئی نہیں جانتا لیکن وہ سال اور وہ مہنے وہ ہفتہ وہ خدا ریویل کرے گا اور خدا اپنے بچینوں کو لانے کے دوارا ہمارے اوپر ریویل کرتا جا رہا ہے کہ ان کا سمیں نکٹ آرہا ہے کیسے وہ آرہے ہیں اور کس عدو تھریٹی سے اب وہ ہمیں یہاں سے لے کر کے جائیں گے بھائی بھرنم ہمیں میسیج میں آود پڑھا تھا میسیج میں سے اس میں سے پڑھوں اور یہاں پہ بھائی بھرنم بتا رہے ہیں ان کا ایک ہی تلکہ تھا موسیٰ کو اس کا ایک ہی طریقہ تھا اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا انہوں نے باتچیت کری اور موسیٰ کے دوارہ کتنے عدد بجتمتکار کیے اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا اور یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں لہذا ہمیں آئی بھائی بھرنم کہہ رہے ہیں کیسے چیزیں پرسوی کے اوپر ہو رہی ہے اس ساری چیزوں کو میں آوائیڈ کر رہا ہوں ہم نے بار بار دیکھ چکے ہیں کیسے اس دنیا کی حالت ہو گئی ہے کیسے کہ کنڈیشن پرسوی کی ہو رہی ہے کیسے اس سے پہلے بھائی بھرنم بتا رہے ہیں کیسے ہائی بھرڈائیزیشن چل رہا ہے کیسے پلانٹ کا ہائی بھرڈائیزیشن ہو رہا ہے ہر ایک چیز کا ہائی بھرڈائیزیشن ہو رہا ہے آپ دیکھیں بھائی بھرنم نے کہا تھا بہلی میں مت رہنا ہائی بھرڈائیزیشن ہو گا اور اس سے بہن کر بری 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 بیماریاں ہوں گی اور سنسار میں ہم جانتے ہیں ہائی بھرڈائیزیشن چرم چیمہ کے اوپر ہے بڑے بڑے آپ کو سبجیاں مل جائیں گی لیکن انہیں وہ نہیں ہوگیں گی ختم ہو جائے گی کوئی اوریجنل چید ہے ہی نہیں کوکن ورڈیزیشن چید لوگوں نے اسکندہ ملاوٹ کر دی ڈینوپس نے چچے سے ملاوٹ کر دی اور وہاں پہ ملتیو آگئی لیکن کوریجنل چید تو سکوکن ورڈ ہے بچن ہے خدا کا جس کے اندر ملاوٹ کرنے سے موت آتی ہے یہ لکھا ہے جو ایک شب اس بچن میں سے نکالے گا یا ایڈ کرے گا اس کا نام جیون کی پسطک میں سے نکال دوں لوگوں نے اپنے لئے کرید بنا لی چھٹس کے حال دیکھو تو سارے ہائیبرڈائز ہو گیا ساروں کے ساروں نے اپنے ڈینومنیشن کی شکشہ لے لیئے خرید کو لے لیئے بچن کو ایک طرف رکھ دیئے اور اس وقت کو خود چاہتے ہیں تم بیٹ میری اپاسنا کر کے تم منشیوں کی شکشہ کو خدا کی ڈاکٹرین کر کے لوگوں کو سکھاتے ہو یہی حال ڈینومنیشن کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر سارا ہیبرڈائزیشن آ چکا ہے اور سب بھائی ورنم کہہ رہے ہیں ہیبرڈائزیشن آ چکا ہے اور there is not one hope left اب کوئی hope اس وچن کے بہار اس میسج کے بہار اس کلاوٹ کے بہار آج کوئی hope ہے ہی نہیں آج کوئی یدھی hope ہے تو اس میسج کے اندر ہے اس میسج کے بہار آج کوئی hope ہے ہی نہیں ہاں ہاں estáf بنیuş نہیں یہ ج demo ہمراہ ڈے ہمراہ نشان کو politANE کو بیلکل ختم ہو گیا بھائی ورنم KAR literally AMERICA بلکل ختم ہو گیا ہے اور اس کے لئے کوئی hope ہے ہی نہیں تو مباشی حسنہ خدا نے ہمارے اور بچنے کے لئے ایک راستہ بتایا ہے پای برنم کہہ رہے ہیں کیسے وہ بتا رہے ہیں what's the word of the Lord God has got a way of doing things کیسے خدا ہم نے دیکھا کچھ اگزامپلز کو لے کر ہم نے دیکھا خدا کو کیسے کرنے کا طریقہ ہے and we cannot do it the other way he wants it done in particular way جائے کہ خدا نے رکھا ہے اسی جیچی سے ہمیں کرنا ہے if it isn't then it's not effective یدھی ہم اس کے انسان نہیں کریں گے effective نہیں ہوگا یدھی جب خدا نے ابراہم کو کہا تھا ایزاق کو موریا پروت پر لے کر کے جا اور اسے بلی کر کے چڑھا دے یدھی ابراہم اسے پلین میں لے جاتا پربو میں پہاڑ پر کیوں چڑھوں میں یہی بیدی بنا دیتا ہوں یہی پہ ایزاق کو بلی کر کے چڑھا دیتا ہوں تو کیا ایزاق کو ریزریکشن ملتا ایزاق کو ریزریکشن نہیں ملتا ایک طریقہ تھا اسے لے کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھا جا وہاں میں نے ایک طریقہ بنایا ہے وہاں میں نے ایک میڑے کا کوویشن کیا ہے میں ایزاق کو نہیں مرنے دوں گا میں اس کا ریزریکشن کروں گا جیسے موسی خدا نے کہا تھا موسی اب تو مر جائے گا موسی ایزاق کی کمپ میں مرتا تو اسے اوپر سرگ میں کون لے کر کے جاتا خدا نے اسے ایزاق کی کمپ میں مرنے نہیں دیا خدا نے کہا وہاں پسگا کی چوٹی کو اوپر چڑھ جا ایک چوٹی ہے وہاں چڑھ جا وہاں ایک چٹان ہے اور چٹان کو اوپر کھڑا ہو جا خدا کا ایک راستہ ہے ہیلیا کو لے جانے کے لئے میں چیڑیٹ بھیجتا ہوں تو رس بھیجتا ہے انہوں کو اوپر لے جانے کے لئے ایک لیڈر کا انتجام کر دیا خدا نے اور انہوں نے 500 سال چلتا اوپر چلا گیا یہاں پر وہ موسی کو کہہ رہے ہیں خدا اب چوٹی پہ چڑھ جا سارا کنام دیڑ کو دیکھ لے چٹان کو پکھڑا ہو جا ہم جانتے ہو چٹان کون تھا چٹان کون تھا اور اس کے بعد موسیٰ مر گیا تو موسیٰ کو سورگ میں کون لے جاتا اس کے لئے خاص پاول بیررٹ کہیے تھے موسیٰ کی لوٹ کو اٹھانے والے بیررٹ کہیے تھے اس کے بعد موسیٰ میں لکھا خدا نے انجل پروائید کیا موسیٰ وہاں پہ مراد کوڑے سامنے کے لئے اور وہ پھر جیویٰ کو جانتے ہیں مونٹ آف ٹرانسگیرشن کے اوپر ٹرانسگیریشن کے اوپر موسیٰ اور انجیٰ کھڑے ہوئے اسیوماتی سے بات کر رہے ہیں تو تو ایک طریقہ تھا خدا کا ایک جگہ تھی موسیٰ کے مرنے کے لئے موسیٰ کے مرنے کے لئے بہت دیواتر úٹرکہ اس میں جب کے لئے chicos جزاں خدا کرنے کے ہر طریقے ہیں بہت دیا آپ نے یہاں پھر اور پہ موسیٰ کی جانتے ہیں وہ نہ اہر کرے تو جیدی ہم اس کی انوثار نا کریں خدا نے پر ورشپ جیدی ہے جیدی ہم اس کے بنایے طریقے سے جیدی ہم اس کے بنایے طریقے سے خدا کی اپاسنہ نہ کریں جیدی ہم اس کے مجال میں خدا کی اپاسنہ نہ کریں تو خدا اسے کبول نہیں کرے گا سکتا کہا ہے کہ خدا نے ایک سے گفتا ہے ایک طریقہ بدیا ہے اور وہ اسی طریقے میں سے دے ایرے ان جانی ہوا ہے وہ اس اللہ ح Lak cuenta آپ کو جانا ہے اس easiest اور اگل وہ نہیں ہے جیس transactionui کوئی کیا کتاب پی ایک استود is to buy tradition آپ نے اٹھا ر заб left انداز کے برد着 Punch کی طریقہ سے نہیں کرetten اسgate شمarlید کوہ کیا کہنا اس کا بiguous دوم๋ا ہے کہ کسیرانی میں نے نہیں کرتا گیا اس نے اس اپنےائی ر añad favourite بگھڑ چکی ہے اب اور کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے بھائی برنم کہہ رہے ہیں but the coming of the Lord Jesus Christ اب ہمارے لئے ایک ہی ہوتی ہے سنسار کے اندر کوئی ہوتی نہیں ہے سنسار کے اندر سے ساری ہوتی ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارے لئے ایک ہوتی ہے اور وہ کیا ہے coming of the Lord Jesus Christ ہیش و مسیح کی آمد ہیش و مسیح کی آمد ہمیں یہاں سے اُسا کر کے لے کر جانے والا ہے that's the only hope that the church has یہی ہے ایک امید ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پر بودی شمتی ہمارے پر بودی ہمارے پسیل ہوں گے سنسار کے لئے ہمیں یہاں سے لے کر کے چلے جائیں گے as far it come whatever takes up a journey finished denominationوں نے سب کھتم ہو گیا ہے ہاں لوسیفر denomination میں گھشت چھکا ہے بھائی بھائی نمی کہہ رہے ہیں oh you will never find any way any way at all جو راستہ خدا نے بنایا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ فائنڈ ہی نہیں کر سکتے I don't care if you are in a bar room or you are on a street or wherever you are میں کہتا ہوں جدی آپ bar room میں ہو جدی آپ سڑک کے اوپر ہو کہاں پہ بھی ہو God provided a way for man to come to Christ خدا نے ایک طریقہ بنایا ہے انسان کو مسیح کے پاس آنے کا ہے آپ کہاں پہ بھی ہو آپ اپنے جیون کو پرک کر کے دیکھ لیجے آپ کہاں تھے لیکن خدا نے ایک طریقہ بنایا تھا مجھے اور آپ کو اس کے پاس لے کر کے آنے کیلئے مجھے اور آپ کو مسیح میں لے کر کے آنے کیلئے خدا نے ایک طریقہ بنایا تھا for man to come to Christ and receive eternal life Jesus said Jesus said جو ہم نے پڑھا if I be lifted up upon the earth jadhi میں اس پرسپی سے اوپر اٹھایا جاؤں گا I will draw all men unto me jadhi میں اس پرسپی سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو میں ہر ایک منوشے کا اپنی اور خیش لوں گا اسے لکھا ہوا ہے اے دور دور کے رہنے والوں سب میری اور دیکھو لوگ آبے کی جیزیس کہہ رہا ہے بچہ یہ شاید پیتالیش میں ہے اے دور دور کے پرسپی سے رہنے والے لوگوں میری اور دیکھو میرے سے ادھار پراب کرو جب ہم مسیح کی ورڈ دیکھیں گے تو ہم ادھار پراب کریں خدا نے ایک ہی طریقہ بنایا ہے وہ آج اوپر اٹھایا ہوا ہے if i be lifted up from there i will draw all men unto me آج یہ کلاوڈ پسپی سے چھبیس میر اٹھا اٹھا اور آج کتنے لاکھوں ملین و ملین لوگ آج خدا کی وہ کھیچے چلے گئے ہیں if i be lifted up جب یہ یہ کلاوڈ اٹھا ہوا ہے ہم جانتے ہیں اس میں کلاوڈ نے بہتوں کو اپنی اٹھا ہے ہم ربو کا بہت بہت دھنواز کرتے ہیں لیکن یہ کلاوڈ کچھ اور نہیں ہے کہ ہمارے مطیشو ہیں وہ اس سمیں کھوڈ پسپی سے اٹھایا گئے آج وہ اس کلاوڈ میں اٹھر کر کے آئے ہوئے ہیں آج اوپر ہے پہ بہت بہت دھنواز کرتے ہیں جتنہوں نے میری اور دشتی کری انہوں نے جوتی پائے اور ان کا موہ کبھی کالا نہیں ہوا جتنہوں نے اس کلاوڈ کے دشتی کری انہوں نے جوتی پائی اور ان کا موہ کبھی کالا نہیں ہونے پائے پہ بہت دھنواز کرتے ہیں ہی سیم yesterday, today and forever he was God's word made manifest خدا کی شماسی خدا کے بچان تھے جو مینی پیچھے ہوئے and christ the just one had to die in order to produce eternal life by his blood اسیو مسیح کو مرنا پڑا کہ اپنے خون کے بہا جانے کے دوارہ انان جیون ہمیں پرابت ہو he might give us eternal life that God provided way کہ ہمیں eternal life ملے کیسے ملے مسیح کی مرنے کے دوارہ if I be lifted up اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے گولی مار دے تو میں کسی کو بچانی پاؤں گا ایک طریقہ یہ ہے میں کوئی اگی کار میں اپنی جان سویں دوں اور اپنی جان سویں واپس لے لوں جب یہ میں اوپر چڑھایا جاؤں گا جب یہ میں کروز پر چڑھایا جاؤں گا جیچے موسیٰ نے سامپ کو جنگل میں اوپر چڑھایا جنہوں نے دیکھا وہ بچ گئے ویسے ہی جب میں کروز اوپر چڑھایا جاؤں گا جس طرح میری اوپر چڑھایا جاؤں گا وہ سارے سارے بچ جائیں گے اوپر چڑھایا جاؤں گا لائف ملے گی there has never been anything that ever beat god's day on anything کوئی آج تک ایسی چیز ہوئی نہیں جو گاڈ کے طور طریقے کو ہرا سکے آج تک کوئی چیز ہوئی نہیں جو گاڈ کے بنائے ہوئے طور طریقے کو ہرا سکے میرے بھائیو بہنوں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ خدا ہمیں پلپٹ سے بول سے جاتے ہیں میرے بھائیو بہنوں ہمیں اسے گراند کرنا چاہیے چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہیں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا just believe it بشواز کر لیجئے ہاں پربو آپ نے کہا تو یہ آپ کا طریقہ ہے آپ نے کہا تو یہ آپ کا پروائیڈڈ بے ہے پربو آپ نے یہ کہا ہم مانتے ہیں پربو جی آمیز دو پر بشواز کر لیجئے سستا ہٹی رائٹ نے کہا گا بھائی رینم کہہ رہے ہیں جب بتا رہے ہیں کیسے وہ اسکرل خریئیٹ ہوئی سستا ہٹی رائٹ سمانتی نہیں انہوں نے دیکھا نہیں کیسے ہوئے لیکن ایک دم انہوں نے کہا I believe I believe بھائی بہنم ہمیں بچواز کرنا ہے جانتے ہیں جانتے ہیں کہ خدا نمجھے دو بیٹو کو شکارا دیا جب ہی ایوری ورڈ which proceeded out of وہ جیوان ہر ایک وچان منوشہ روکی سے ہی نہیں پر انتو ہر ایک وچان سے خدا کے مک سے نکلتا ہے جیویت رہے گا ہر ایک وچان جو اس پلپیٹ سے نکلتا ہے میں اور آپ جیویت رہے گا ہر ایک ہر ایک انسان سوچتا ہے کوئی طریقہ نکال سکتا ہے اچھا کرنے کے دوارہ جیسے وہ اگزامپل دیتے ہیں جیسے چھکن کا بچچہ ہے جو وہ پیدا ہوتا ہے تو چونچ کے سامنے چونچ میں چونچ میں نوکیلی چیز ہوتی ہے جس کے دوارہ وہ انڈے کو پیک کرتا ہے چھل کو پیک کرتا ہے اور پیک کر کے وہ آمین 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 پیک کرتا جاتا ہے پیک کرتا جاتا ہے پیک کرتا جاتا ہے اور ایک دن وہ شیل سے نکال کر کے بہار آ جاتا ہے کوئی اور طریقہ ہے یہ نہیں جیسے شورٹ کٹ ماریں گے جیسے 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 ہم تمہیں باب بیٹے روز یہ شورٹ کٹ ہیں یہ چونچ کو اپنی چونچ سے شیل پوڑن نہیں شورٹ کٹ مار رہے ہیں چلو تمہیں ہمیں انہیں جیون دلوا دے ہیں لیکن صحیح طریقہ ہے بچواز کرو اور پربو اسو مسیح کے نام سے بکتی سما لو تو تم پہوٹا آٹھما کردان پاؤ گے دینومنیشن لوگوں نے چوڑ کٹ بنا دیا چودا پیدا ہونا چاہرہ ہے لیکن چہرہ ہے چن کا مط کو چن کا مط کو آپ کو پانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کٹوری میں پانی لاتے ہیں آپ کو بکتی سما دیتے ہیں یہ شورٹ کٹ ہے جیسی شورٹ کٹ سے شیل توڑنے سے چودا مر جاتا ہے ویسے ان شورٹ کٹ سے انسان مر جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ان شورٹ کٹ کے دوارہ جو ڈینومنیشن کے اندر پایا جاتا ہے مر کے چلے جا رہے ہیں سارے لوگ جو گلت چکسہ میں پڑھ سے چلے جا رہے ہیں شورٹ کٹ کے دوارہ مر کے چلے جا رہے ہیں کوئی شورٹ کٹ کیا آپ کو در پایا جو راستہ ہے وہ ہے کوئی شورٹ کٹ ہے جیسے کہ یہ ایسو میسیرے ہیں میں نے جو ڈینومنے میں نے جو ڈینومسی رہا ہے جب ڈینومنے کوئی شورٹ کٹ ہے ہی نہیں دو دن 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 د پسٹے چلے جاتے ہیں کیونکہ اوپر سے سامت تو پراپٹ کری نہیں تھی اپنی اچھا کے دوارہ وچن لے کر کے نکل گئے تھے اور پھر اپنے لئے بھی موت لاتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی موت لاتے ہیں کشو مسیح نے کہا جب تک سامت نہ پراپٹ کرو جب تک وہ حولی سپیٹ کا بکتسمہ نہ ملے جب تک وہ جلتی جھاڑی کا بکتسمہ نہ ملے وہیں ٹھہرے رہنا اور مرد نکل کر کے جانا جب وہ جلتی جھاڑی کا درسن مل جائے جب وہ پیٹ آتما تمہارے اوپر آجائے تب تم یوڈیا سے سامریہ سے لے کے دلی شہر سے لے کے تارے ہندوستان تک میرے گواہ ٹھہر ہوگے تب گواہ ٹھہر ہوگے ایک طریقہ ہے ایک راستہ ہے تب سامت پراپٹ کر لو اوپر سے پیٹ آتما پراپٹ کر لو تب وہ حولی گوست سے پھر ہو جاؤ تب حولی گوست اتر کر کے آجائے تب خود پولی گوست بن جاؤ تب میرے گواہ ٹھہر ہوگے اس سے پہلے گواہ بنید گواہ ہی جو گے لیکن گواہی کے دوارہ خود بھی مرو گے اور دوسروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار ہوگے خدا نے راستہ جو بنائے اس کی راستے کے اوپر جب ہم نہیں چلیں گے ہم تھک جائیں گے ہم مر جائیں گے ششری بھی ایسے ہی ہے پکشی کے لیے بھی ایک طریقہ ہے ٹکس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے ایک راستہ نور سے ساوٹ جانے کا ایک راستہ ہے وہ اسی طریقے سے وہ جاتے ہیں یہ بھی آپ کا ہے تو یہ ہم دردے میں ان کو لے کر چلے جائیں گے ان کو بڑے بڑے ٹرکس کے اندر لے کر چلے جائیں گے یہ ساری درکس ہیں ساری بدھتے ہیں یہ ساری جیساری مر جائیں گے کیونکہ انہیں کھانا چاہیے ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو انہیں لہیٹ کرتا ہے گایٹ کرتا ہے اور سمیہ پہ ان کو لے کر کے جاتا ہے اس سے پہلے کی انٹر سیٹن ہو اور جنگلوں میں پہاڑوں پہ ان کو ان کا بھوجن ملتا ہے جس سے وہ سٹرنگھ پرات کرتے ہیں اور آگے چل کے اپنی فیملی کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن انسان ان کو کبوشوں میں لے کر چلا جائے ٹرکس میں بھر بھر کے لے کر چلے جائے وہ مر جائیں گے آج جب ہم دینامیشن ستسا میں چلے ہم مر جائیں گے کیونکہ یہ بچا نہیں ہے میں کہوں گا کیونکہ سات موروں کی پستا کی ہے جو ہمیں انان جیون دے چکتی ہے اس کے علاوہ انان جیون کئی ہے ہی نہیں خدا نے ایک راستہ بنایا ہے اور ایک راستہ یہی ہے اسے کھانا ہے اسے پچانا ہے اسے اپنا بنا لینا ہے اس کے اندر چلے جانا ہے یہ آپ کے اندر چلی جانی ہے یہی ایک راستہ ہے میرے اور آپ کا بچنے کا منمن شکتہ سے منمن ڈاکٹن سے کوپ بجانے سے دربے بنانے سے ٹرکوں میں ان کو لے جانے دوارا پکشی نہیں بستے ہم بھی انسان کی شکتہ کے دوارا نہیں بست سکتے پربو کا بہت دنے بات کرتے ہیں ہم کتنے بلیسٹ ہیں آج ہم انسان کی شکتہ کے دوارا نہیں چلتے آج ہم کسی انسان کے پیچھے ہو کر کے نہیں چلتے پربو نے اپنی سیوکا ہی رکھی ہے پربو نے ایک سیوکا ہی رکھی ہے ایک انوائنٹیڈ گفت کو ہمارے بیچ میں رکھا ہے اس کے ذریعے سے ہوتے ہوئے پربو بات چیز کرتے ہیں پربو نے اپنا پویت آتما یہاں پہ ہم دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھیں یہاں نا رکھی سوسو مچار اس کا باروے عبیاء میں چونہ 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 یہاں پہ اس وقت ہی کہہ رہا ہے اتھائر بھی آج میں میں تمہیں آناک نہیں چھوڑوں گا اس وقت ہی کہہ رہا ہے میں تمہیں آناک نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں اکیلا سرسوی پہ نہیں چھوڑوں گا میں نے تمہارا شبکارہ کر دیا لیکن میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا کیا کہنا عیشو مسیح میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آتا ہوں ہاں میں تمہارے پاس آتا ہوں میں نے ایک طریقہ بنایا ہے میں تمہارا باپس آؤں گا اور ہم سم جانتے ہیں ہیزے پہنسے کس کے دن یہ چیزیں پوری ہو عیشو مسیح نے کہا تھا میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں لیٹ کروں گا میں تمہیں گائٹ کروں گا پبو نے ہمارے لئے ایک لیڈر کو رکھا ہے ہم پبو کا بہت بہت دھنواز کرتے ہیں ایک سپیٹ پل پولی کو پل خدا نے اگوا ہمارے بیچ میں رکھا ہے جس کے ذریعے سے خدا ہم سے باتشید کرتا ہے آگے پڑھیں بھئیہ اور تھوڑی تیر لگئی ہے پھر سمسار مجھے نہ دیکھے گا پرندو تم مجھے دیکھو گے اس لئے کہ میں تیوی ہوں ہاں میں جیویت ہوں تم بھی جیویت رہوگے کیونکہ میں جیویت ہوں تم بھی جیویت رہوگے میں نے ایک طریقہ بنایا ہے میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں جیویت ہوں تم بھی جیویت رہوگے آگے اس دن تم جانوگے کہ میں اپنی پتا میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم جانوگے جب تم ہولی گوز بن جاؤگے تب تم جانوگے کہ میں پتا میں پتا مجھ میں اور تم مجھ میں ہو وہ ایک تھا جو پتا کی اور مسیح کی ہے وہی ایک تھا میں آپ کی ہماری ربویشو مسیح کے ساتھ ہو جائے اس دن تم جانو گے جس دن وہ پویٹاٹ پاک تمہارے پاس آئے گا جس دن وہ حلی گوست تمہارے پاس آئے گا جس دن تم وہ حلی گوست بن جاؤ گے میں بار بار اس طریقے کو لے کر آ رہا ہوں حضر دیکھو بھائی نے جو کہا تھا وہ طریقہ ایک وہی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ریڈمچن کا ہمارا ہے ہی نہیں اس کے علاوہ ریپٹر میں جانے کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہمیں ایشو مسیح کے سمان بننا ہے ہمیں پتا کے سمان بننا ہے ہمیں خدا کے سمان بننا ہے اور اس میں ہمارے لیے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے ہمارے یہ اکیلا نہیں چھوڑا ہے اس میں اپنا کوئی تاتما ہمیں پا بھیجا ہے اس کے ایک طریقہ ہے میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا میرا ایک طریقہ ہے میں جا رہا ہوں مجھے تم سے اور بہت سری باتیں کہنی ہے پرن تو ابھی تم اُنید سہی ایہاں مجھے تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں میں تمہیں بہت ساری باتیں کہیں اے اور کچھ کچھ باتوں میں اور بھیل ساری مسترین کے بارے میں مجھے تمہیں سمجھانا ہے مجھے تمہیں بتانا ہے لیکن تم ابھی سمجھ نہیں سکتے ابھی تم اکےrió famille کو بھیجوں گا وہ دلک سے بڑھتے کے آنے سے پہلے خدا کا پرومیس ہے ایک طریقہ ہے ملاکی چار خدا کا ایک طریقہ ہے اس نے بنایا میں تمہустить پاس کہ ایلیہ نبی کو پھیڑوں گا وہ پتروں کے من کو پتروں کی اور بچوں کے من کو پتروں کی اور پھیڑے گا پروک ہم دھنواز کرتے ہیں ایلیہ نبی آیا اس نے ہمارے من کو پتروں کی اور پھیڑ دیا ایک طریقہ ہے ایلیہ نبی کے دورہ ہمارے من کچھ بشواس کی اور نہیں پھیڑتے اس بچن کی اور جس کے لئے یہودہ کی پتری میں لکھا ہوا ہے اس بشواس کے لئے کنٹنٹ کرو جو پریڑتوں کو ایک بار سوپا گیا ہم وہ بشواس پراک نہیں کر سکتے تھے خدا نے ایک طریقہ بنایا اور ایلیہ نبی کو ہمارے یگ میں بھیجا جس کے دورہ سے ہم وہ بشواس کو جو پتروں کا بشواس تھا وہ پریڑتوں کا بشواس تھا وہاں پر ہم چلے جائیں یہاں پر کشو مسی کہہ رہے ہیں بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی ابھی تم سمجھ نہیں سکتے آگے پرانتو جب وہ ادھان ستھے کا آتما آئے گا تو تمہیں سب ستھے کا مارگ بتائے گا کیونکہ وہ اپنی اور سے نہ کہے گا پرانتو جو پت سنے گا وہیں کہے گا اور آنے والی باتیں تمہیں بتائے گا ہاں ایک مارگ ہے ایک طریقہ ہے انسان کے دورہ تمہاری شکشہ نہیں ہو سکتی ایک ستھے کا مارگ بتانے والا آئے گا ایک پویت آتما آئے گا when the spirit of truth ستھے کا آتما جب آئے گا ستھے کا آتما تمہیں بناے گا تمہیں وہ مرگیوں کو دردوے میں جانے کیا آپ شکتا نہیں ہوگی تمہیں کسی دنومنیشن میں جا کر کے مرگیوں کے سمان بند ہو کر کے دردوے میں جو وہ کہیں وہ کرنے کیا آپ شکتا نہیں ہوگی لیکن ایک ستھے کا آتما آئے گا وہ تمہیں سکھائے گا اور ہر ایک باتوں کو جو ماننا ہے جو میں نے رکھتی ہیں پرانہ ریڈمشن کے لیے خوددھار کے لیے خودکارے کے لیے انہم جیون کے لیے ریکٹر میں جانے کے لیے وہ تمہیں سکھائے گا وہ تمہیں بتائے گا وہ ایک ہی طریقہ جو ہے خدا کا وہ اس کے دورہ پورا کرتا ہے اور کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہمیں جو پلان جو باتیں سیبن سیز کے مدر لکھتی گئی ہیں ہمیں انہیں ماننا ہے ہمیں ان کے انوصار کرنا ہے ایسا نہیں تو یہ پریسکرپشن دیا گیا ہے اور کہا ہے بھئی آپ کو بہت کیج بکھار ہے آپ بہت بیمار ہو چلو کہ پریسکرپشن ہے میڈیسن کھالو آپ نے گولی پڑھ لی سب کور کر لی لیکن کھایا نہیں تو کیا آپ بچ پاؤ گے آپ مر کے کھاتا مجھا ہوگی ہر ایک چیز پسکرپشن ہے ہم صرف یہی بولے ریبلیشن آف سیبن سیب ریبلیشن آف سیبن سیب ریبلیشن آف سیبن سیب یہی پڑھ کے رہ جائیں تو ہمارا چھتکارہ نہیں ہوگا اسے پسکرپشن کو کھولنا ہے اور اسے پڑھنا ہے اور اسے کھا لینا ہے تو دوائی کو میڈیسن کو جو اس کے اندر پائی جاتی ہے لے کر کے کھا لینا ہے تبھی ہمارا چھتکارہ ہوگا تبھی ہمارا ریڈیمشن ہوگا تبھی ہم یہاں سے لیکچر میں جانے پائیں گے بھائی میں بہنم بچا رہے ہیں کسی چی سے پربو آتے ہیں وہ So if the church could only be so, in the glorious presence of God, خود qui ملکہ کا حاجہ کبھی اس کے لئے سے ملکہ کیا ہے, خاصے ہی کہ God과 حاجہ ملکہ کیا ہے اور جنہاں کسی جن خود کیا ہے کہ خود کیا ہے اس کے لئے سے ملکہ کیا ہے اس کے لئے ہم ملکہ کیا ہے اس کے لئے سے ملکہ کیا ہے سیکھنڈ سچ کی عوشت کو پورا کرے گا گوڈ ویلٹن لوز اس پاور انتو ایٹ ٹھنگز ویلٹک پلیس اور چیزیں ہونی لگیں گی اور بابو کا نمیواز کرتے ہیں ہاں پر آج ہم کتم کریں گے ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے خدا نے کس لیچی سے حضورت لیچی سے حلس آتما کو ہمارے رکھا ہے حلس آتما کی حقوائی میں خدا ہمیں کیسے لیے جا رہا ہے خدا نے ہر ایک چیز تو ہمارے بیچ میں رکھ دیا اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے میرے بھائیو بہنوں خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے خدا اپنے آپ کو ہمارے بیچ میں ویلٹکیٹ کرتا ہے خدا نے ہمارے بیچ میں سکرپٹل سائنس رکھ دیا ہے بڑے بڑے چن خدا نے ہمارے بیچ میں رکھ دیا ہے پیرل و پیر ہمارے بیچ میں رکھ دیا ہے وہ رین کو ہمارے بیچ میں اتار کر آ گیا وہ خلاوڈ ہمارے بیچ میں آ گیا وہ چادر ہمارے بیچ میں اتر کر کے آگے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے میرے بھائیو بہنوں ساری باتیں کو خدا نے ہمارے بیچ میں اتار کر کے رکھ دیئے اب ہمیں صرف ان کو پیچھے پیچھے چلنا ہے سمسار سے دور ہو کر ہمیں خدا کے چلنا ہے جیسے پیچھے جب نے یہ خدا سمس 간ہ آغاز رسرق common ہمارے گیر تو کلا جس خی ветر جس ریچی سے ! جس فرحی Jose il Break جس خدا دور جیس ایک ایک سے ہوتا ہے بھائی آشی کیا ہمیں متحد کی فرصان شندگی ہمیں مسیح کے ساتھ ایک ہونا ہے مجرد اس چرچھ ایک صلیق سکرز تصف صلیق سکرز کاری میں کہ جسوس خیز اور بچی وچی والہ تصال مجرد سکرز ایک سکرز تصف ایک فرصان 고�یر بکشتر ایک صلیق سکرز تصف ایک فرصان سکرز تصف ایک ملک اور انت دار مجرد شنن ہمارا بشواز بڑھ جائے اور ہم خدا کی سامانتا میں بڑھ سے چلے جائے بچان کو گھرن کرتے ہیں جس سے زیادہ کھانا کھائیں گے کچھ زیادہ حتاکت آئے گی ہمارا بشواز بڑھ جائے اور ہم خدا کی سامانتا میں بڑھ سے چلے جائے اور جو کی سچا ہے یہ جانتے ہیں یہ سچا ہے اس سے کھا ہے اکا اس پر جائے گے لیکن میرا مجلی نہیں جائے گا اور ہم جانتے ہیں یہ سچا ہے Gад help Me by the same sign with spirit to prove that he is still a messiah ہری نم کہہ ہیں خدا میری مدد کرے انہیں چندوں کے دوارہ کہ میں سکتا ہوں ہمارا خدا وہی ہے آج ہم جانتے ہیں آج ہمارا خدا وہی ہے آج وہی چن اور چمتکار ہمارے بیچ میں ہو رہے ہیں جو بھی دو ہزار سال پہلے ہوئے جو پروفٹ کے سمیں میں ہوئے وہی باتیں اب اس سمیں بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں بھائی نٹسل کہہ رہے ہیں چیزیں انیسوں پینسر تک نہیں رک گئیں لیکن آگے بڑھتی چلی جاری ہے آج دو ہزار بائیس تک بھی وہی چیزیں ہوتی چلی جاری ہے اسی عدبوت ریتی سے خدا اپنے بچن کو کھولتا چلا جارہا ہے ہر ایک مست بھی کھل گئی ہے ہر ایک بھید پرگٹ ہو گئے ہیں لیکن پربو ہمیں ہمیں سمجھا رہا ہے یہ باتیں سات مہورگی پستر میں لکھی ہوئی ہیں لیکن جب تک اس کا آتما ہمیں کھول کھول کے نہ سمجھائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور آج خدا ہمیں سمجھا رہا ہے ایک ویسل کو خدا استعمال کرتا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے ہم پربو کا بہت بہت دھنیواز کرتے ہیں now accept God's provided way at the end time بھائی برنم کہہ رہا ہے ہم خدا نے جو راستہ پروائیٹ کیا ہے اسے ہم گرہن کریں اندس اند ٹائم میں ان سمیہ میں خدا جو پلپٹ سے بولتا ہے جو کچھ بھی پربو ہمیں کہتا ہے ہم اسے بلیف کر لیں اس کے اوپر ترک و بچرک نہ نکالیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ ترک و بچرک کرنے کی جانتی ہے صرف کہنا چاہیے ہاں آپ کبھو آمین کبھو if you are sick tonight god has a provided way if you are sick tonight you have a path to you jesus has a provided way if you are sinful tonight unbelieving can't live right can't seem to get settled down jesus has a provided way just believe him if you are sick tonight just believe him آج آپ کو دھار کہیے just believe it آج آپ کو second search چاہیے just believe it and say خدا ہمیں دینے کو تیار ہے آج ہمیں وہ holy ghost چاہیے just believe it he will give it آج ہمیں holy ghost بننا ہے just believe it that he will give it آج ہمیں christ کے سمان بننا ہے just believe it he will make us like him who ہمیں اپنے سمان بنا لے گا just believe it jesus christ is god's provided way just believe him he is the same just say today and forever وکن آج ہمانے ہوگی ایک ساہی خدا کی بچن کبھی نہیں چلتے میرے بھائی و بہنو اس میں جو راستہ بنایا ہے وہ راستہ پہ ہمیں چلنا ہے اور آج وہ راستہ ہے والی سپیٹ میں ہوتے ہوئے ایک انسان کو استعمال کرتا ہے اور اپنے بچن کو لے کر کے آتا ہے ہمیں اس بچن کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے just believe him he is the same just today and forever then he and the holy spirit which he is holy spirit is jesus and christ is the form of the spirit holy spirit is jesus now christ اس کا جو روپ ہے a little while and the world seeeth me no more yet he shall see me تھوڑا سامنہ رہ گیا ہے سانسار مجھے نہیں دیکھے گا لیکن تم مجھے دیکھو گے یہ بات سچ ہوتی ہے آج سانسار نہیں دیکھتا یشو مسی کو لیکن آج ہم یشو مسی کو اپنے بیچ میں چلتے پھٹتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اب یشو مسی کو محسوس کرتے ہیں کہ یشو مسی آج ہمارے بیچ میں اپرستت ہے سانسار سے ایک بشواس کرتا لوگ اس سے بشواس نہیں کرتے لیکن ہم بشواس کرتے ہیں خدا رہا ہمیں بشواس کی آکشہ دی ہے جس کے دورہ ہم اپنے بشواس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یشو مسی آج ہمارے بیچ میں کیا کر رہے ہیں آج کیا باتیں ربویشو مسی کھول کر کے ہمارے سامنکھلا رہے ہیں آج چار دیسمبر کو ربویشو مسی ہمارے بیچ میں کیا لے کر کے آئیں گے ہم ان آنکھوں سے بشواس کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کال آج یوگانیو ایک سا ہے Christ because a little while the world sees no more he shall see me because I will be with you جس ہم نے پڑھا I will be even in you تو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تلکی میں تمہارے اندر رہوں گا یہی شو مسی کا وائدہ ہے میں تمہارے اندر رہوں گا آج وہ وچن کے دوارہ وچن کے روپ میں ہمارے اندر ہے the holy spirit Christ calling it I see Christ got the holy spirit in him مسی جو پویتاتما ہے holy spirit is in him was to be in his church اور جو پویتاتما ہے وہ آج church میں ہونا ہے to be in his church and to the end of the world سانسار کے انتک پویتاتما کلیشیا کے اندر ہونا ہے اور وہ ہے ہمارے ساتھ ہم پربو کا دھنیواز کرتے ہیں اور سور خدا کا وچن خدا کا وچن دیکھے حدود ریٹی سے ہمارے بیچ میں آتا ہے اور ہم سے باتشیت کرتا ہے and the works that I should use also a little while and the world won't see me بھائی برنم ریپیٹ کر رہا ہے پھل سے باتشیت کرتے ہیں باتشیت کرتے ہیں ہم پھل کرتے ہیں ہم دیکھ پاتے ہیں پھل سے دھنیواز کرتے ہیں and he shall see me but I am going to be to be in you کیونکہ میں تمہارے اندر ہوں گا یہ بار بار خدا کا بچن لے کر بھائی برنم آرہے ہیں ان سمی میں مسیح بھاہر نہیں کھڑے ہوں گے ان سمی میں مسیح ہمارے اندر ہوں گے اور وہی مسیح ہمیں اوپر لے کر کے جائیں گے وہی پویتاتما اوپر لے کر کے جائے گا ان سمی کا promise ہے مسیح بھاہر نہیں ہے مسیح ہمارے اندر 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 ہے یہ اپر جانئے ہیں He is in in you He that believes on me the first time i do Crew to in you until the end of the world God has provided a way for his believing children خدا نے اپنے اپنے اشواس کرنے باالے بچوں کے لیے ایک راستہ بنایا ہے ہم نے دیکھا راستہ ریڈیمشن کا کیا ہے ادھار کا کیا ہے کس ریچی سے ہمارا ادھار ہو سکتا ہے کس ریچی سے ہم بس سکتے ہیں ریپچر کا طریقہ کیا ہے ہم نے دیکھا کیسے ہم مسیح کے ساتھ جا سکتے ہیں کیسے مسیح کے ساتھ ہم ایک ہو سکتے ہیں جیسیس قائل is that way اسیو مسیح کی وہ راستہ ہے اور اس نے کہا تھا میں تمہیں آنات میں چھوڑوں گا میں جاتا ہوں میں واپس آتا ہوں اور اسیو مسیح ہی دے پنسے کے اس کے دن واپس آگیا ہے اسیو مسیح آج پھر سے ہمارے بیٹ میں اپستیس ہیں جیسس قائل is the way the same yesterday, today and forever کل آج ہمارا اسیو مسیح ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہم پربو کا بہت بہت دنواز کرتے ہیں انسان کے ذریعے ریڈمشن نہیں ہو سکتا تھا خدا خود انسان بن کر کے آئے اور انہوں نے میرے اور آپ کا چھٹکارہ کیا آج ان کا پرومیس ہے میں تمہیں انات میں چھوڑوں میں تمہارے پاس آتا ہوں میں تمہارے اندر رہوں گا اسفرام دن تم جان ہوگے میں پتا میرے پتا مجھ میں تم مجھ میں اور میں تمہارے اندر ہوں آج مسیح ہی 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 ہیں اور آج جب ریکھٹ کر ہوگا تو کور اٹھایا جائے گا مسیح ہی 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 تھائے ربو بہت بہت دنواد کر پہam ربو آپ لوگ بلی برکت جہاں اجیے میشان دھائی ساتھ پہلا ربیش مسیح آپ کا بہت دنیباہ دید ہے حضرت آنکہ بہت پیارے سوہ کے لئے ربیش مسیح جب آپ ہمارے پیچ میں آئے حضرت آنکہ آپ نے ہم سے بات چیت کری ربو اور آپ نے کیسے بتایا حضرت آنکہ کہ ایدھی میں پریتوی پر سے اوپر اٹھایا جاؤں تو سب کو اپنے پاس پیچھ لوں گا اوہ خدا ایک سمیں تھا پربی ایشو مسیح جب آپ چیلوں سے باتشت کر رہے تھے پربو اور پترس نے پوچھا کہ یہ پربو آپ کہاں جاتے ہیں اور اس نے آپ نے کہا پربو کہ جہاں میں جاتا تو وہاں کا مارک نہیں جانتا لیکن کیسے اس یوک میں آپ نے اس مارک کو پرگٹ کیا خداون اس سکرے مارک کو خداون اور کیسے پربی ایشو مسیح سات سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے خداون آپ اوپر پہنچ گئے پربی ایشو مسیح اور آپ نے وائدہ کیا تھا خداون کہ جب میں سات سیڑھیوں چڑھ لوں گا آمین اور میں تمہیں بھی اپنے پاس پیچھ لوں گا آمین کہ پربی ایشو مسیح جب آپ وہاں اچھے پر چڑھائے گے خداون جب آپ و دیوائن لب وہ چھوٹی کے پتر کے روح میں خداون ہمارے بیچ میں اتر کے آئے خداون تو ہمارے لئے بھی خداون یہ جروری ہے پربو کہ ہم بھی وہاں پہ پہنچیں گے خداون کہ کیسے آپ نے ہمیں بتایا خداون کہ پربو جی آپ جو مٹینیلے خداون آپ جو پویت راتما ہے پربو آپ آج ہمیں بھی وہی پویت راتما بنا رہے خداون آپ ہمیں بھی وہی ابھی شیخ وچن بنا رہے پربو باخرہ صدران کہتے ہیں آپ ہمیں وچن کو آج یہاں سے لینے آ رہے خداون آپ ہمیں پویت راتما کو لینے کے لیے آئے پربی ایشو مسیح ہم آپ کو بہت انہواد دے ربو یہ کہتے ہیں ہم نے ہمیں کہا ربو کہ بس تم اشواد کرو اور سب چیزیں جو تمہارے لئے لئے جروری ہیں خدا وان وہ ہمارے لئے ہو جائیں گے ربو آپ کو بہت انہواد دے ربو ہمارے بائیٹائیٹس کو آپ بری آشز پڑی کرتے ربو جنہیں جگہ جگہ سے خدا وان ہمارے کے باتوں کو دکھایا ربو اس چھتکارے کی یوز مہتاہ خدا وان ہمیں دکھایا ربو ہم آپ کو بہت حنیبا دیتے خدا بات میں رب جی آپ انہیں اور مائٹلی اس پر مال کرے اپنی آتما سے اپنے بچن سے اپنی سمجھ سے اور خدا بات اپنی طاقت سے خدا بات دکائی سے بھریں رب یہ شکریہ ہم ایک ایک بھائی بینت بچوں کا بریہ شکریہ ہم آپ سے ایک پر پھر سے ہم بھی وزنی کرتے خدا بات جیسے ہمارے دشتر بینت پراتنہ کری خدا بات اپنے پاس سبھائی کے لئے رب جی ہم اس پراتنہ میں ہر آمین کے ساتھ آپ مارے پاس سبھائی کو سٹرینٹن کرے رب جیس لڑ اور جو بھی شرین میں کنجوری ہے رب جیسے آپ کے نام پر بیشی مسیح نام میں جاتی رہے رب جیسے ہمارے بانے والے دلوں میں خدا بھائی منڈی ٹپا دی اور خدا بھائی فیروز پھول جاتے کچھ بھائیوں کے ساتھ خدا بھائی آپ کے نام بھی مائٹلی اس پر مال کریں رب جیسے ہمارے باپ آپ کے نام پاک مانا جائے آپ کی مرضی جمین پر بھی ہو ہمارے روش پروٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح کسوروں کو معاف کرتے ہیں ہمارے کسوروں کو معاف کرمات ہمیں اجمائی سکنا پڑھنے دے براہی سے بچائیں عباد شاہی کوئی جلال ہمیشہ آپ کا ہی ہے آمین تو بولے ہیں پرابو اسو مسیح کی جیسے تو گوڑ بلیش آپ آپ ٹائٹ رات میں ہوگی کمپاٹ سوائی ابھی ہے نہیں جو ٹائٹ ایکسرائز کرنا چاہتے ہیں رات کی میٹنگ کے بعد آپ لوگ ٹائٹ ایکسرائز کر سکتے ہیں پرابو آپ لوگ بڑی برکر دے شام کی میٹنگ چار بلے گوڑ برچوں برچوں